اسلام علیکم شہرِ ویشت ایپیسوڈ فائیو بھیم چند کھوپڑیوں کے اس طرف جاکڑا ہوا اور گسیلے لہجے میں بولا تم جیسے لوگ اپنی زد سے اپنا سب کچھ تباہ کر دیتی ہیں پاگل کے بچے تجھے جو عزت مل رہی ہے وہ تو دس جنم میں بھی حاصل نہیں کر سکتا رام رتی جن قوتوں کی مالک ہے اگر تو ان کا ساتھی بن جاتا تو سنسار تیرے لیے بڑا آسان ہو جاتا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تو کیا بن گیا ہے میری بات مان لے میرے دوست رانی کو قبضے میں رکھنا میرے اور تیرے دونوں کے فائدے میں ہے اتنا موقع کسی اور کو نہیں ملتا سمجھ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں ان کھوپڑیوں کی مصیبت سے کیسے نجات پا سکتا ہوں میں نے نرم لہجے میں کہا آرام سے ہو جائے گا یہ کام تو آج رات کو اس لڑکی کو زبا کر دے اور اس کا خون پی لے میں تجھے سچ بتاؤں اس خون کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے اگر انسان کو پتا چل جائے کہ خون میں کیا لذت ہے تو ہر شخص ایک دوسرے کا خون پی لے کی کوشش کرے مجھے سوچنے کا موقع دو میں نے نرم لہجے اختیار کرتے ہوئے کہا بھیمچند خوش ہو گیا اس نے کہا تو بس تھوڑی دیر انتظار کر سب ٹھیک ہو جائے گا واپسی میں اس کی رفتار بھی بہت تیز تھی لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر میں کیا کر سکوں گا یہاں تو جادوگروں کی پوری بستی آباد ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں بھلا اس معصوم سی لڑکی کو میں کیسے زبا کر سکتا تھا اور پھر خون پینے کا تصور مجھے اس تصور صحیح ابکائیاں آ رہی تھی اور میں نے اپنے دل میں ایک بار پھر اپنی قوت فیصلہ کو مضبوط کیا زندگی ایک بار ملتی ہے اور ایک ہی بار جاتی ہے کم از کم کوئی ایسا عمل تو نہ کیا جائے جس سے موت کے بعد بھی ضمیر داگدار رہے وقت کے ساتھ سمجھوتا کرنا تھا پھر میں نے دور سے رنگاسیہ کو آتے دیکھا یہ شاید کوئی خاص جادوگر تھا وہ ناچنے کے انداز میں چلتا ہوا میرے سامنے آ گیا پھر اس نے منحوس لہجے میں کہا جگہ مناتا ہوں مہاراج اس گار کی طرف چلو کھوپڑیوں کا ایک حصہ خالی ہو گیا بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی تھی کہ اس وقت میں کوئی عمل کروں میں نے رنگاسیہ کے ہدایت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا وہ مجھے اس گار کی جانب لے جا رہا تھا جو سامنے نظر آ رہا تھا میں موقع کی تاک میں تھا کہ کسی طرح اگر ممکن ہو جائے تو میں رنگاسیہ کو کوئی نقصان پہنچا دوں اور اس مصیبت سے رہائی حاصل کر لوں لیکن اس نے مجھے کوئی موقع نہیں دیا اور میں آخر کار گار میں داخل ہو گیا سبر سے کام لینے کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں تھا یہ گہری تاریخ اور لمبی سرونگ آخر کار ایک ایسی جگہ ختم ہو گئی جہاں آگ روشن تھی یوں لگتا تھا جیسے اندر سے سارا پہاڑ کھوکھلا ہو چکا ہے جگہ جگہ دیواروں میں چٹانے ابری ہوئی تھی ایک طرف لکڑیاں سلگ رہی تھی اور یہ آگ انہی لکڑیوں کی تھی لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ گار میں کوئی تپش نہیں تھی البتہ پورا گار انتہائی خوفناک چیزوں سے بھرا ہوا تھا انسانی جسموں کی ہڈیوں کے لا تعداد امبار بے شمار کھوپنیاں جو جگہ جگہ بکھری پڑی تھی میلے کچھ ایلے پھٹے پرانے کپڑوں کے ڈھیر اور نہ جانے ان کپڑوں کے ڈھیر کے پیچھے کیسی کھڑ کھڑا ہٹ ہو رہی تھی آخر کار ایک جگہ جا کر رنگاسیا رک گیا اور بولا یہ کالا پتھر دیکھ رہا ہے نا تُو بیٹھ جا اس پتھر پر اور خبردار ہلنے جلنے کی کوشش مت کرنا میں فیصلہ کر چکا تھا کہ جب تک کوئی موثر سورتحال کی امید نہ ہو جائے کوئی احمق کرنا جدو جہد کرنا بلکل بے مقصد ہوگی چنانچہ میں پتھر پر بیٹھ گیا رنگاسیا ایک طرف چلا گیا اور میری نگاہیں اس کا تاقب کر رہی تھی پھر اچانک ہی کپڑوں کے ایک ڈھیر سے مجھے کجیب سی آواز سنائی دی آواز کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیسی ہے میری نگاہیں دیر تک کپڑوں کے اس ڈھیر پر جمی رہی لیکن وہاں کوئی تحریک نہیں تھی البتہ آواز بدستور آ رہی تھی اور میرا دل لرز رہا تھا گار انتہائی ہالناک تھا اس کی بلندی بھی ناقابلی یقین کیونکہ اس کی چھتوں نظر ہی نہیں آ رہی تھی ابرے ہوئے چٹانی پتھروں میں موٹے موٹے تاروں والے مکڑیوں کے جالے لڑکے تھے لیکن ان میں مکڑیاں نظر نہیں آتی تھی پھر یہ آواز نا جانے کہاں سے آ رہی ہے اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی چیز گھسیٹی جا رہی ہو اور اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا میرا سارا وجود تھر تھر کام پرہا تھا نا جانے میں کس مٹی کا بنا ہوا تھا کہ اس ہالناک کیفیت میں میرے دل کی حرکت بند نہیں ہو رہی تھی کپڑوں کے ڈھیر سے ایک ہالناک وجود باہر نکلا اس وقت میرے دل کی جو کیفیت تھی شاید میں اسے الفاظ میں بیان نہ کر سکوں چٹان کے پیچھے سے جو وجود برامد ہوا وہ ایک انتہائی تندرست عورت کا انسانی جسم تھا یہ عورت گھٹنوں کے بال جھکی ہوئی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے کسی چیز کو گھسیٹ رہی ہو پھر اس کا پورا جسم باہر نکلایا اور وہ ہالناک منظر میری نظروں کے سامنے آ گیا جسے دیکھ کر دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں بھیانک شکل کی خوفناک عورت جس چیز کو گھسیٹ رہی تھی وہ بھی ایک انسانی جسم ہی تھا کسی عورت کا جسم جو خون میں نہایا ہوا تھا جانور نمہ عورت کے سیاہ بالوں نے دوسرے جسم کا کچھ حصہ ڈھکا ہوا تھا خود اس کا اپنا چہرہ بھی بالوں میں چھپا ہوا تھا وہ بلی کی طرح دونوں ہاتھ پیروں سے پیچھے کی طرف کسک رہی تھی اور اس نے دوسری عورت کے مردہ جسم کو دانتوں میں دبوچا ہوا تھا میرا سانس رک گیا ہولناک بھلا مو کی مدد سے ایک انسانی جسم کو گھسیٹ رہی تھی پھر ایک جگہ ورک گئی اس نے انسانوں کی طرح بالوں کو زور سے جھٹکا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے سوارنے لگی بالوں کے پیچھے ہٹنے سے اس کا چہرہ نمائی ہو گیا خدا کی پنا کتنا بھیانک چہرہ تھا انسانی نقوشی تھے لیکن خون میں ڈوپے ہوئے اگر میں مضبوط احساب کا مالک نہ ہوتا تو شاید دماغی توازن ہی کھو بیٹھتا میں نے عورت کو پہجان لیا وہ انتہائی خوبصورت عورت اس وقت جس بھیانک بلا کی شکل اکتیار کیے ہوئے تھی رامرتی تھی وہ انسان سے زیادہ جانور نظر آ رہی تھی خون آلود چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا بڑی بڑی انکوں میں سفیدی نمائی تھی کالی پتلیوں کی جگہ ایک سیدھی سبز روشن لکیر نظر آ رہی تھی ہونٹ گہرے سرک ہو رہے تھے اور جگہ جگہ خون کے دھبے لگے ہوئے اس نے شاید مجھے نہیں دیکھا اور اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میں یہاں موجود ہوں میری طرف سے بے توجہ ہو کر اس نے دونوں ہاتھوں اور گٹنوں کے بل جھک کر بلکل جانور ہی کی طرح انسانی جسم کو سونگا اور جگہ بدل بدل کر اسے سونگتی رہی اچانک اس نے ایک غراہٹ جیسی آواز نکالی اور مردہ جسم کی گردن میں دانت گاڑ دیے گردن میں دانت پیوست کر کے شاید وہ اس کا خون چوس رہی تھی پھر وہاں سے اس نے مو ہٹایا اور اس کے بعد مردہ جسم کا سینہ ٹٹولنے لگی خوفناک غراہٹیں اس کے مو سے نکل رہی تھی اور اس کے تیز دانت عورت کے بدن کو ادھیڑنے میں کامیاب ہوتے جا رہے تھے میں یہ ہولناک منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد اس لاش کا چہرہ میری جانب ہو گیا اور دوسرے لمحے میرے حلق سے ایک دردناک آہ نکل گئی یہ وہی مظلوم لڑکی تھی جو جان بچانے کے لیے درخت سے اتر کر ہمارے پاس آئی وہی معصوم لڑکی جو بھوکی تھی اور بھوکی ہی بھاگ گئی اسے اپنی زندگی کا خطرہ تھا اپنی جان کا خوف تھا اور وہی ہوا اس نے کچھ اس طرح کے الفاظ ادا کیے تھے اس وقت بھی اس کے وہ الفاظ میرے کانوے گونج رہے تھے میرے حلق سے ایک دل خراش آہ نکل گئی اور میری اس آواز پر رام رتی نے گردن گھوما کر میری طرف دیکھا اس کے موں سے خون ٹپک رہا تھا اس کے نوکیلے دانت کسی بلی کی طرح تھے اور یہ بھی خون میں ڈوبے ہوئے تھے اور وہ مجھے دیکھ کر گراتی رہی پھر دوبارہ جھوک کر اس نے لاش کے سینے میں دانت گار دیئے اپنے دانتوں سے اس نے لڑکی کے جسم میں سے کسی چیز کو جھٹکا دیا اس کے بعد اس کا کلیجہ اور دل باہر نکال لیا اسی وقت مجھ پر ایک ویشیانہ جنون تاری ہو گیا میں بیک تیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک انسانی پاؤں کی سوکھی ہوئی ہڈی پڑی ہوئی تھی میں نے اسے اٹھا کر گھوم آیا اور پوری قوت سے اس پر پھینک دی لیکن وہ بلکل بلی کی طرح جوکننی تھی ہڈی میرے ہاتھوں سے نکل کر سنسن آتی ہوئی اس کی جانے پڑھی تو اس نے لڑکی کے سینے سے نکالا ہوا کلیجہ دانتوں میں دبا کر ایک لمبی چھلانگ لگائی اور ایک ابری ہوئی چھٹان پر جا پڑی میں نے دوسری ہڈی اٹھا کر اس پر ماری تو اس نے اس چھٹان سے دوسری چھٹان کی طرف چھلانگ لگا دی اور پھر دوسری سے دیسری اور پھر کافی اوپر ایک دیوار پر نکلی ہوئی چھٹان پر جا بیٹھی یہ چھلانگیں اتنی نپی طولی اور اتنی مہارت کے ساتھ لگائی گئی تھی کہ کہیں بھی اس سے چھوک نہیں ہوئی وہ اس وقت ایک بالکل خوفناک بھلی لگ رہی تھی انسان کا اس سے خوفناک روپ کبھی کسی نے تصور میں بھی نہیں دیکھا ہوگا جو میں دیکھ رہا تھا وہاں پہنچ کر پھر جھک کر بیٹھ گئی اس نے دانتوں میں دبی ہوئی کلیجی چھٹان پر رکھی اور اپنی سیدھی سیدھی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی میری طرف سے کوئی تحریک نہ پا کر اس نے پھر کلیجی پر مو مارا اور اسے چپڑ چپڑ کر کے کھانے لگی مگر میرا جنون اس وقت ختم نہیں ہوا میرے حلق سے ایک گراتی ہوئی آواز نکلی تُو نے ایک بے گناہ ماسوم لڑکی کو مار دیا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا میری اس آواز پر اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے چونک کر دیکھا اور پھر لاپروہی سے جھک کر کلیجی چپانے لگی وہ انسان لگ ہی نہیں رہی تھی وہ اتنی بلندی پر تھی کہ اگر میں اس کے پاس جانے کی کوشش بھی کرتا تو میرے لیے ناممکن تھا اس کے علاوہ وہ ایک پھرتیلی بلی کی طرح چوکننی تھی تھوڑے ہی فاصلے پر لڑکی کا جسم اُدھڑا ہوا پڑا تھا اور میں بے بسی سے ہاتھ مل رہا تھا اچانک ہی میری نکہ ایک کھوپڑی پر پڑی اور میں نے آگے بڑھ کر کھوپڑی اٹھا لی اور اس پر نشانہ لگانے لگا اس بار مجھے کامیابی حاصل ہو گئی کھوپڑی کسی وزنی پتھر کی طرح میرے ہاتھ سے نکلی اور اس کے چہرے پر پڑی وہ جس بلندی پر تھی وہیں پر ڈولنے لگی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چھکرا گئی ہو اور پھر میں نے اسے بلندی سے گرتے ہوئے دیکھا جس قدر بلندی پر وہ موجود تھی اس حساب سے تو پتھر کی اس چٹان پر گر کر اس کا وجود پاش پاش ہو جانا چاہیے تھا لیکن کمبخت بلیہ کی طرح نیچے آئی اور اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا البتہ نیچے آ کر وہ چکر کٹنے لگی اس کے حلق سے گراہٹیں نکل رہی تھی پھر وہ ایک طرف دورتی چلی گئی میں اسے دیکھتا رہا وہ نگاہوں سے اجل ہو گئی لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد بھیم چند لوگوں کے ساتھ اندر آ گیا اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے اندر آ کر اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اٹھا ہے اور بولا کتے تو نے جو کچھ کر دیا اس کا نتیجہ تو جب بری طرح بھگتنا پڑے گا چلو اسے لے چلو مجھے وہاں سے نکال کر لیا گیا اور ایک لمبا فاصلہ تیہ کر کے آخر کار مجھے وہی عمارت نظر آئی جہاں مہمان خانے میں مجھے رکھا گیا لیکن اس بار مجھے مہمان خانے میں نہیں بلکہ ایک قید خانے میں لے جا کر بند کر دیا گیا میں اپنی تقدیر کو کوس رہا تھا لانت تھی ایسے کاروبار پر جو اس قسم کی عذاب میں گرفتار کر دے بس سیوائے خدا سے دعا مانگنے کے اس وقت میرے پاس اور کچھ نہیں تھا ایک دن اور ایک رات مجھے بھوکا پیاسا وہاں بند رکھا گیا پھر اس رات کی صبح مجھے کھانا پیش کیا گیا جسے زہر مار کرنا ضروری تھا اور دوپہر کو تقریباً ساڑھے گیارہ بجے مجھے رامراتی کے سامنے پیش کیا گیا رامراتی کے ماتھے پر پٹی بند ہوئی تھی اس کے خوبصورت چہرے پر بھی ایک دو نشان نظر آ رہے تھے اس نے کہہ رالودری گاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا زہد خان ہے نا تیرا نام چل ٹھیک ہے میں تجھے ایک بات بتاؤں سمیں میرے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتا سمیں بیٹھتا جائے گا اور میں جوان رہوں گی تو بڑا ہو کر مر جائے گا لیکن اس سمیں تک نہیں مرے گا جب تک تو میرا کام نہ کر دے میں نے تجھ سے جو کچھ کہا ہے وہ تجھے کرنا ہی ہوگا میرے لئے کوئی پریشانی کی بات نہیں میں تو ایسی کی ایسی ہی رہوں گی پر ایک بات سوچ لینا اب تیرے پورے دن شروع ہو گئے جیے گا تو ضرور پر تیرا سب کچھ لٹ جائے گا غلط نہیں کہا تھا اس نے مدد علی شاہ صاحب اس نے مجھے آزاد کر دیا میں مختلف صعوبتیں برداشت کر کے آخر کار گھر واپس پہنچ گیا لیکن بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد سے اب تک میرے لئے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں میرے بچے جوان ہو چکے ہیں برسوں بیٹھ گئی ہیں پر نہوست نے میرا پیچھے نہیں چھوڑا سارا کاروبار برباد ہو گیا بیٹی کی شادی کر دی بیٹے کی بھی شادی ہو گئی ہم لوگ اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہیں لیکن تباہی بربادی ہمارا مقدر ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کبھی دکان میں آگ لگ گئی کبھی ڈکیتی ہو گئی بیٹے کا بھی یہی حال ہے اور بیٹی کا بھی اب تو سبر کر لیا ہے اور یہ سوچ لیا ہے کہ تقدیر میں یہی سب کچھ لکھا ہے دل گھبرا رہا تھا رئیس خان کے پاس آ گیا یہاں پہنچ کر آپ کے بارے میں معلوم ہوا اس سے پہلے بھی بڑی دعا درود کرا چکا ہوں پر اللہ کی مرضی نہیں ہے جو کچھ ہوا وہ جاری ہے مجھے معاف کیجے گا رئیس خان نے کہا تھا کہ شاہ جی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں آپ اگر میری بات کا برا نہ مانیں تو اس کے لیے سو بار معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں پر مایوسی ہی مایوسی ہے دیکھیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے کیا ہوگا مدد علی صاحب کو یہ داستان بڑی عجیب لگ رہی تھی مگر اس طرح کی باتیں تو عجیب ہی ہوتی ہیں کوئی کیا کر سکتا ہے کسی کے لیے انہوں نے کہا بھائی سب کچھ اللہ کر سکتا ہے بس یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ کاموں کے لیے وہ اپنے بندوں کا انتخاب کر لیتا ہے اور وہ بندیں اس کی رضا سے اور اس کی رہنمائی میں وہ کام کر لیتے ہیں ورنہ انسان کیا اور اس کی حقیقت کیا ایک سوال بس ہمیں آپ سے کرنا ہے جی جی فرمائیے کیا اس کے بعد میرا مطلب ہے اب تو بہت عرصہ گزر گیا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہیں رامرتی کی شکل آپ کو نظر آئی ہاں معافی چاہتا ہوں یہ بات تو میں آپ کو بتانے ہی بھول گیا مجھے جگہ جگہ اس کے مجسمیں نظر آتے رہتی ہیں ایک دفعہ بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک ہی قدم ٹھٹھک گئی ایک دکان کے شو کیس میں پتھر کہہ کا حسین مجسمہ لگا ہوا تھا اور یہ مجسمہ رامرتی کا تھا میں ٹھٹھک کر اسے دیکھنے لگا میں آپ کے سامنے جھوٹنے ہی بول رہا میں اسے دیکھی رہا تھا کہ وہ اچانک ہی مسکرہ دی میرا مطلب ہے مجسمہ اور پھر اس کے مو سے آواز نکلی میں تمہیں یاد دلاتی رہوں گی زاہد خان اس سمیں تک جب تک کہ تم خود مجھ سے یہ نہ کہو کہ رامرتی میں تیرے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہوں دوسری مرتبہ مجھے ایک کپڑے کی گڑیاں ملی یہ راستے میں پڑی ہوئی تھی اور بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی تھی میں نے یہ سوچ کر اٹھائی کہ شاید کسی بچے کی گر گئی ہے مگر وہ رامرتی تھی اور اس نے وہی الفاظ پھر سے کہے دس گیارہ مرتبہ اسی طرح ہو چکا ہے کبھی آپ کا بھوج گڑی جانا ہوا نہیں بھوج گڑی کا تو میں نے کبھی رخ نہیں کیا بھائی کیسے راستے تک ترک کر دیئے جن میں ٹرین بھوج گڑی کے سٹیشن کے سامنے سے گزرتی تھی آپ مجھے چوبیس گھنٹے کا وقت دیجئے جو اللہ کو منظور ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور جب وہ لوگ چلے گئے وہ اپنی بیگم آسیا سے کہنے لگے آسیا بڑی عجیب کہانی سنی ہے میں نے ہاں میں نے بھی سنی ہے اور میرے تو رانگٹے کھڑے ہو رہے ہیں صاحب زادے سے ہی اس موضوع پر بات کی جا سکتی ہے کیسی عجیب بات ہے آسیا ہمارا کل تک کا نکمہ بیٹا آج کیا سے کیا بن گیا ہے اور ہم اس کے محتاج ہو گئی ہیں مدد علی ادھر یہ بات کر رہے تھے اور ادھر خیرودین خیری نعمت علی کے بارے میں کہہ رہا تھا نعمت علی سن لی تم نے یہ کہانی ہاں مامو بڑی عجیب و غریب کہانی ہے کیا یہ کہانی ہمیں چیلنج کر رہی ہے میں سمجھا نہیں مامو ذرا اس رامرتی کو ہم بھی تو دیکھیں کہ آشیا ہے ہمارا تو دلچسپ مشکلہ یہی ہے ذرا اس کا تیہ پانچہ کر کے دیکھیں مگر وہ تو بڑی خوفناک ہے اصل میں وہ خوفناک ہوگی مگر ہماری تو ناکی نہیں ہے جو خوف محسوس ہو خیرودین خیری نے اپنی دانست میں مزاک کیا لیکن نعمت علی سوچ میں ڈوب گیا اسی وقت خیرودین خیری نے کہا یار ایسی باتوں پر سوچنا گناہ ہوتا ہے اب تم ایسا کرو اپنے ڈیڈی حضور سے ملو اور ان سے ہدایات لے لو وہ تمہیں اس بارے میں بتانا چاہتی ہیں اور تمہاری والدہ ماجدہ سے تمہارے بارے میں بات کر رہی ہیں چلو چلتی ہیں اوکے مامو نعمت علی نے کہا اور اس کے بعد وہ گھر کی جانب چل پڑا تھوڑی دیر کے بعد اس نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو خود مدد علی نے دروازے کھولا اور اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تمہیں یاد ہی کر رہا تھا میں نعمت علی جی اببا جی میں حاضر ہوں بیٹا میں نے تمہارے لیے کھانے پینے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد مدد علی نے کہا ایک مشکل پیش آگئی ہے نعمت علی یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اسے اس مشکل کے بارے میں معلوم ہے لیکن خیر الدین خیری نے کانوے سرگوشی گی نہیں تم خود کچھ نہیں بتاؤگے مدد علی سے سنو تب نعمت علی نے کہا جی اببا جی کیا مشکل درپیش ہے اور جواب میں مدد علی نے پوری کہانی دہرا دی پھر بولے یہ ساری مشکل تمہاری ہی پیدا کی ہوئی ہے بیٹے تم نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا کہ لوگ میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچتے ہیں کہ اے ربا جی میں نے کوئی احسان نہیں کیا آپ پر اصولی طور پر تو یہی ہو سکتا تھا کہ میں ہاتھ پیروں سے مزدوری کر کے آپ کی خدمت کرتا کیونکہ آپ نے زندگی بھر محنت کر کے مجھے پروان چڑھایا ہے لیکن بس اب جب یہ راستہ بن گیا ہے تو پھر مجبوری ہے کہ میں اسی راستے سے آپ کی خدمت کروں نعمت علی نے کہا یہ کہانی تم نے سن لی جی ابباجان کیا کہتے ہو مجھے ہندوستان جانا ہوگا وہاں پہنچ کر بوجھ گڑی جاؤں گا اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کر جو کچھ بھی ہو پائے گا کروں گا خدا تمہیں کامیابی عطا فرمائے اس کے علاوہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں یہی تو سب کچھ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں زاہد خان کو تسلی دے دینی چاہیے کہ آپ ان سے صرف اتنا کہہ دیں کہ آپ کام کب شروع کر رہی ہیں اللہ تعالی زاہد خان کے مشکل دور کرے گا ہم ذرا سی معلومات کر لیں گے کہ صورتحال کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا زاہد خان سے تعرف کرا دوں ٹھیک ہے جیسے آپ مناسب سمجھو کر لو غرض یہ کہ مدد علی صاحب بہت دیر تک اپنے ہونے ہر بیٹے سے باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد تیہ ہوا کہ رئیس خان اور زاہد خان کو بلا لیا جائے اور ان سے بات کر لی جائے ٹھیک ہے ذرا سی تفصیلات کا پتہ لگا لیتی ہیں اس کے بعد ساری صورتحال دیکھ لیں گے غرض یہ کہ دوسرے ہی دن رئیس خان زاہد خان کے ساتھ گھر پہنچ گئی اور مدد علی صاحب نے بڑے فخر کے ساتھ اپنے بیٹے کا تعرف کرایا یہ میرا بیٹا نعمت علی ہے آپ ہندوستان کب روانہ ہو رہی ہیں بس دو دن کے بعد ٹھیک ہے یہ آپ کے ساتھ جائے گا اور ساری صورتحال کی تفصیل کا پتہ چل جائے گا بہت مناسب زاہد خان نے جواب دیا پھر خیر الدین خیری سے بات ہوئی ایک بات بتائیے استاد محترم ہندوستان جانے کے لیے تو پاسپورٹ وغیرہ کا مندبست بھی کرنا پڑتا ہے ویزا وغیرہ بھی لگوانا پڑتا ہے ہم زاہد خان کے ساتھ کیسے جا سکیں گے تم فکر نہ کرو کل ہی پاسپورٹ کے لیے فارم جمع کرا دو باقی کام میرا ہے خیر الدین خیری نے کہا دوسرے دن نیمت علی نے پاسپورٹ کے لیے فارم جمع کروا دیا اور پھر چند دن میں ہی پاسپورٹ بن کر آ گیا اور نیمت علی آنکھیں بھاڑ کر رہ گیا خیر الدین خیری کے کام ایسے ہی ہوا کرتے تھے ساری باتیں اپنی جگہ وہ ایک زبردست عالم بھی تھا اس نے اپنی زندگی پوری سرار علوم کے لیے وقف کر دی تھی چنانچہ اس طرح کے کام وہ اپنے علوم کے ذریع بھی کر دیا کرتا غرض کے زاہد خان ہندوستان واپس چل پڑا اندازہ یہ تھا کہ ایک ہی آدمی اس کے ساتھ سفر کر رہا ہے لیکن بیچارہ زاہد خان یہ بات کیسے جانتا تھا کہ ایک نہیں دو افراد اس کے ساتھ سفر کر رہی ہیں اور اسے بہت بڑی مدد حاصل ہو چکی ہے راستے میں زاہد خان نے کہا نیمت علی صاحب میرا بیٹا ہے بیٹی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا بیٹا اور بیٹی بھی شدید مشکلات کا شکار ہیں بہت عرصے سے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن جو اطلاعات مجھ ان کے بارے میں ملتی رہتی ہیں وہ میرے لئے بڑے دکھ کا باعث ہیں داماد اچھا خاصا ٹھیکے داری کا کام کرتا ہے لیکن پچھلے دنوں بیٹی آئی تھی وہ بہت بڑی مصیبت میں گرفتار تھی سوک کر کانٹا ہو گئی آپ کو کیا بتاؤں اور پھر کمبخت رام رتی نے مجھے بتا دیا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا دارہ ہے تو پہلے آپ مجھے اپنی بیٹی اور داماد ہی سے ملائیے ٹھیک ہے میں اعتارف کرا دوں گا لیکن میرا وہاں رکنا مناسب نہیں ہوگا آپ کا وہاں رکنا ضروری نہیں نیمت علی نے کہا خیر الدین خیری اسے ڈائریکشن دے رہا تھا ہندوستان پہنچ گئی ہندوستان کے شہر ناگپر میں زاہد خان نے نیمت علی کی ملاقات اپنے داماد مرزا فرکان بیگ سے کرائی فرکان بیگ بہت اچھی شکل و صورت کا نوجوان آدمی تھا وہ واقعی پریشان نظر آتا زاہد خان کی بیٹی شکیلہ ایک خوبصورت عورت تھی لیکن صاف ظاہر ہوتا تھا کہ دونوں کسی مصیبت کا شکار ہیں زاہد خان نے کہا بیٹے میں یہاں زیادہ عرصہ نہیں رکھ سکوں گا یہ ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ کے صاحب زادی ہیں اور تمہاری مدد کے لئے یہاں ہی ہیں انہیں اپنے سارے معاملات سے آگاہ کر دو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مشکل کا حل ہمیں پیش کر دے میں چلتا ہوں ذرا کچھ ضروری کام ہے اجازت دو زاہد خان چلے گئے پرکان بیگ بہت ہی خوش مزاج اور نرم طبیعت کا آدمی تھا اس نے نیمت علی کی بڑی خاطر مدارت کی پھر تنہائی میں موقع ملا تو اس نے نیمت علی سے کہا میں نہیں جانتا محترم نیمت علی صاحب کہ آپ کی روحانی قوتیں کیا ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو پورے اعتماد اور خلوص کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے نوجوان اور خوبصورت آپ ہیں اس نوجوانی میں تو اپنا ایمان قائم رکھنا تو بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے یہ تو بھٹک جانے کی عمر ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کا اپنا عمل کیا ہے خدا نہ خاصتہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صاحب کردار نہیں ہیں لیکن جو روحانیت عمر کے ایک خاصے دور میں حاصل ہوتی ہے اگر وہ ابھی سے حاصل ہو گئی آپ کو تو بہت بڑی بات ہے خود آپ کی کیا حیثیت ہے فرکان بیک صاحب حسن پرست ہیں رکس موسیقی کے رسیاں ہیں یا پھر نہیں نہیں خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں بس آپ سے ذرا بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا ہوں آپ مجھے اپنی مشکل کے بارے میں بتائیے نعمت علی نے کہا بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہنستی بولتی زندگی میں کچھ تکلیفیں پیش آگئی ہیں میں ٹھیکے داری کرتا ہوں امارتیں وغیرہ بناتا ہوں ہمارے ایک جاننے والے جن سے میری بڑی پرانی شناس آئی ہے بڑے دولتمند آدمی ہیں بس یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے پیٹ بھی بھر دیا اور تجوری بھی ایک بہت ہی خوبصورت کتہ زمین خریدا تھا انہوں نے جو ایک ہندو بنیے کا تھا وہ جاڑ اور ویران پڑا تھا لیکن جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ ہمارے دوست کو بہت پسند آگئی اور انہوں نے اسے خرید لیا پھر انہوں نے میرے ساتھ میٹنگ کی وہ چاہتے تھے کہ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت فارم ہاؤس بنایا جائے اور انہوں نے اس کا ٹھیکہ مجھے دے دیا انہوں نے ہر طرح سے میرے ساتھ تعامن کیا اور میں نے اس علاقے میں کام شروع کرا دیا جب میں نے پہلی نگاہ اس علاقے پر ڈالی تو مجھے یوں لگا جیسے وہ بہت ہی عجیب سی جگہ ہو سوکھے ہوئے درخت جن میں پتوں کا نام و نشان نہیں شاید ان پتوں پر خزان کے بعد بہار کبھی آئی ہی نہیں جگہ جگہ انٹوں کے ڈھیر جن کا رنگ کالا پڑا ہوا تھا زمین پر تھور کی جھاڑیوں کی ہوئی اگر کوئی اس جگہ کے قریب سے بھی گزر جائے تو اسے احساس ہو کہ اس جگہ پر ایک نہوستسی برس رہی ہو ایسی بہت کم جگہیں دیکھنے میں آتی ہیں جہاں پہنچتے یہ احساس ہو کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ اس میں کوئی خاص بات ضرور ہے میں نے جب پہلی نگاہ اسے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے کچھ پرسرار قوتیں مجھے کام کرنے سے منع کر رہی ہوں پہلے تو میں بہت پریشان ہوا اور میں نے سوچا کہ یہاں کام کرنا تو بہت مشکل ہے میں ایک بہت بڑی رقم ایڈوانس لے چکا تھا اور اس میں سے بہت سی خرچ بھی کر چکا تھا اگر مقصود صاحب کو انکار بھی کرتا تو مجھے وہ رقم واپس کرنا پڑتی بے شک میرے ان سے اچھے تعلقات تھے لیکن کام کام ہوتا ہے اور پھر ایک عجیب بات ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ جگہ مجھے منحوس لگ رہی ہے اور میں یہاں کام نہیں کرنا چاہتا میرے پیشے کے خلاف بات بھی تھی اور پھر سچی بات یہ ہے کہ مزاق بھی اڑتا چی طرح کہ میاں ٹھیکے داری کر رہے ہو یا پیری مریدی چنانچہ میں وہاں کام کرنے پر مجبور ہو گیا ویسے سچ بتاؤں میرا واستہ کبھی ایسے واقعات سے پڑا بھی نہیں تھا جو اکل سے آگے کی چیز ہوں میں نے مزدور اکٹھے کیے اور ان سے سارے معاملات تیہ کرنے لگا اس دوران میں نے قربجوار کی آبادی کے لوگوں سے بھی بات کی اور ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ زمین ایک ایسے ہندو سیٹ کی ملکیت تھی جو بڑا ہی کنجوس اور بڑا ہی ظالم شخصیت کا مالک تھا بہت سے لوگوں کو اس نے صرف دولت کے لالچ میں مروا دیا اور ان کی ارثیاں خفیہ طور پر یہاں جلا دی گئیں اس کے ساتھ ساتھی وہ رقم بچانے کے لیے لوگوں پر ترہاں ترہاں کے مظالم بھی کرتا رہا آخر کار ایک دن اسے سامپو نے گھیر لیا اور اسے کاٹ کاٹ کر پانی کی طرح بہا دیا یہ اس سے قدرت کا انتقام تھا لیکن اس کے بعد پتا چلا کہ اس جگہ اکثر اس ہندو سیٹ کی روح نظر آتی ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی اس طرف سے گزرتا بھی نہیں ان صاحب نے میرے مطلب ہے مقصود صاحب نے بس مست ہو کر یہ زمین خرید لی وہ اس طرح کی باتوں کے قائل نہیں تھے یہ زمین اسی ہندو سیٹ کے بیٹھوں کی ملکیت چلی آ رہی تھی اور چونکہ جگہ بری نہیں ہے چنانچہ مقصود صاحب نے اسے سستہ سمجھ کر خرید لیا اور یہاں فارم ہاؤس بنانے کا فیصلہ کر لیا مجھے پہلے سے اس کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں تھی ورنہ شاید میں یہ ٹھیکہ نہ لیتا اب جبکہ یہ کام مجھے کرنا ہی تھا تو میں نے تھوڑی سی اکلمندی رکھانے کی کوشش کی یعنی میں نے اپنے کام کرنے والے مزدور ایسے دور دراز علاقوں سے لیے جو یہاں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے مزدوروں کو میں نے بہترین معافضے دیے اور انہوں نے کام کا آغاز کر دیا یہاں موجود جھاڑ جھنکار اور درخت کاتے جانے لگے مزدوروں کو بھی یہ علاقہ بڑا عجیب سا لگا وہ یہاں کسی قدر سہمے سہمے سے رہتے لیکن غریب لوگ تو پیٹ کے لیے نہ جانے کیا کیا کچھ کر ڈالتے ہیں وہ آپس میں چہہ مگوئیاں ضرور کرتے لیکن انہوں نے کام بند نہیں کیا بہت سے درخت تھے لیکن بھرگت کا ایک بہت ہی پرانا درخت بے حد بھیانک تھا اس کی جڑیں اور ڈالیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور وہ دیکھنے سے ہی بہت عجیب لگتا لیکن مزدور بغیرہ ان تمام باتوں سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھے میں جب بھی اس درخت کے قریب ہوتا مجھے عجیب و غریب سرگوشیاں سے سنائی دیتی انسانی آواز میں کچھ کہا جاتا لیکن الفاظ واضح نہیں ہوتے بس آوازیں آتی جیسے بہت سے لوگ مل کر بول رہے ہوں میں نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ آوازیں مزدوروں کو بھی سنائی دیتی ہیں یا نہیں لیکن مزدوروں نے کسی قسم کی شکایت نہیں کی دن رات کام ہو رہا تھا جھار جھنکار صاف کیے جا رہے تھے درختوں کی کٹائی ہو رہی تھی میں جب بھی وہاں موجود ہوتا میرے دل پر ایک عجیب سا خوف چھائے ہوا ہوتا کئی بار مجھے یوں لگا جیسے کچھ نادیدہ ہاتھ مجھے ٹڈول رہے ہوں کبھی مجھے یوں لگتا جیسے کسی نے اپنا ہاتھ میرے کندے پر رکھا ہو خاصا وزن ہوتا تھا اس ہاتھ کا اور میں دہشت سے پلٹ کر دیکھتا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا اس دن دوپہر کا وقت تھا مزدور جڑیں کھود رہے تھے کہ درخت کی جڑ میں سے ایک عجیب و غریب پتھر کی سل نظر آئی یہ پتھر بہت خوبصورت تھا اور اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ بس زمین ہی کا کوئی پتھر ہے مزدوروں نے اپنے طور پر اس کے آس پاس کے کنارے صاف کیے اور پھر اچانک ایک مزدور نے مجھے اطلاع دی کہ صاحب وہاں زمین میں پتھر کا ایک صندوق دبا ہوا ہے صندوق کا نام سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں میں آپ کو سچ بتاؤں نعمت علی صاحب میرے دل میں بھی بہت سی خواہشیں تھی میں بیوی بچوں کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا اور چاہتا تھا کہ کہیں سے بھی مجھے کوئی ایسا خزانہ مل جائے جس سے میری زندگی سمر جائے صندوق کی بات سنتے ہی میرے دل پر ایک عجیب سی کیفیت اچھا گئی میں دوڑا دوڑا وہاں پہنچا اور مزدوروں کو ہٹا کر میں نے اس گڑھے میں جھانکا اور پھر میری آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں پتھر کے صندوق پر کوئی تحریر کندہ تھی لیکن زبان اجنبی اور انوکھی مزدوروں میں سے بھی کوئی اس زبان کو نہیں جانتا تھا یہ ایک گرمکھی ٹائپ کی کوئی زبان تھی میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ صندوق کھولا اس وقت اسے نہیں کھولنا چاہیے تھا کیونکہ مزدور میری آس پاس موجود تھے اگر اس صندوق میں کوئی بڑا خزانہ موجود ہے تو اس بات کے امکانات تھے کہ مزدور ہی میرا تیا پانچہ کر کے خزانہ نکال لیتے اور مجھے اس صندوق میں بند کر کے اس پر مٹی ڈال دیتے لیکن کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ مزدوروں کو کیا کہہ کر میں یہاں سے ہٹاؤں دھڑکتے دل سے میں نے یہ صندوق کھولا اور پھر ایک دم پیچھے اٹ گیا صندوق میں ایک بودھ نظر آ رہا تھا تصویروں میں فلموں میں اور ایسی بہت سی جگہوں پر جہاں ہندو بات کے لوگ دیوی دیوتوں کی تصویریں رکھتے تھے وہاں میں نے ایسی تصویر دیکھی تھی ہندوی سے درگا دیوی کا مجسمہ کہتے تھے یہ مجسمہ بہت خوبصورت تھا اور صاف اندازہ ہو جاتا کہ یہ کانسی کا بنا ہوا ہے یہ بہت زیادہ وزنی نہیں تھا لیکن میں نے اسے صندوق سے نکال لیا مزدور بھی حیرت اور دلچسپی سے اس مجسمے کو دیکھ رہے تھے اور اس کے بارے میں ترہاں ترہاں کی باتیں کر رہے تھے ایک بڑھے مزدور نے کہا ایک بات کہیں سائب جی آپ اسے اسے صندوق میں بند کر کے اوپر سے مٹی ڈالو اور بہت پرانی بات ہے ہمارے ایک جاننے والے تھے وہ پرانی مارتوں کی خدائی کا کام کرتے تھے وہ کونسا محکمہ ہوتا ہے آثار پتہ نہیں کیا اس میں افسر تھے ایک مرتبہ وہ کسی جگہ خدائی کر رہے تھے کہ انہیں بھی ایک مجسمہ ملا اور بس سمجھ لیجئے کہ ان پر وبالہ پڑا بند کریں سائب جی اسے بھی یہی بند کر دیں لیکن میرے دل میں نا جانے کیا خیال تھا مزدوروں سے میں نے وہ گڑھا خوب گہرا کھدوا لیا اس لالچ میں کہ شاید یہاں کوئی خزانہ وغیرہ بھی دفن ہو مزدوروں کو بھی میں یہ تمنان دلانے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ظاہرہ یہ علاقے ہندووں کے تھے ہو سکتا ہے زمانے قدیم میں کسی نے اس مجسمے کو یہاں دفن کر دیا ہو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں مزدور میری بات سے مطمئن ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے میں شام کو گھر آ گیا تو وہ مجسمہ اپنے ساتھ لے آیا دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا میں نے وہ مجسمہ اپنی خواب گاہ میں ایک علماری کے اوپر رکھ دیا میں اور میرے بچے خوشی اور آرام سے وقت گزار رہے تھے میری بیوی بہت اچھی ہے شکیلہ اور میں رات کو آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاتے رہے بچوں سے باتیں کی بیٹی بڑی ہے اور بیٹا چھوٹا میرے دونوں بچے دوسرے کمرے میں سوتے تھے رات کو ہم دونوں میاں بیوی معمول کے مطابق کمرے میں سو گئے مجسمہ وہیں علماری کے اوپر رکھا تھا اس وقت رات کے تقریباً دو وجہ تھے کہ ایک عجیب سی آواز سنائی دی مجھے لگا جیسے کوئی دھماکہ سا ہوا ہو لیکن اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک چیخ سنائی دی اور میں اچھل پڑا کمرے میں مدھم روشنی جال رہی تھی اور شکیلہ فرش پر پڑی ہوئی تھی میں نے سیڑی سے چھلانگ لگائی اور اس کے خریب پہنچ گیا وہ پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی لیکن وہ ہوشہ ہواس میں تھی اور بار بار انگلی اٹھا کر علماری کی جانب اشارہ کر رہی تھی بڑی مشکل سے میں نے اسے سہارہ دے کر سیڑی تک پہنچایا پانی پلایا دلا سے دیے تو اس کی کیفیت بحال ہونے لگی میں نے اس کے کسی قدر بہتر ہو جانے کے بعد اس سے پوچھا کیا ہوا شکیلہ کچھ بتاؤ گی نہیں فرکان میں واش روم گئی تھی جب میں باہر نکلی تو علماری کے اوپر کوئی چیز گردش کرتی ہوئی نظر آئی میں سمجھی کہ شاید کوئی چوہ اوپر چڑ گیا ہے مگر جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو وہ تمہارا لائے ہوا مجسمہ تھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا لیکن پھر میں نے کچھ اور مناظر دیکھے میں نے دیکھا کہ وہ مجسمہ علماری کے انتہائی سرے پر پہنچ گیا اور پھر وہاں بیٹھ گیا پھر اس کے پتلے پتلے پاؤں نیچے لٹکے اور اتنے لمبے ہو گئے کہ زمین تک پہنچ گئی اس نے گھول کر مجھے دیکھا اور اس کے بعد علماری سے نیچے اتر آیا ساڑھے چھے فٹ کے علماری سے فرکان اس کا قد ساڑھے چھے فٹ سے زیادہ ہو گیا اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ دروازے کی جانب گیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا دیکھو ادھر دیکھو بس مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں زمین پر گر پڑی میں نے حیران نظروں سے اس علماری کی طرف دیکھا اور میرا دل بھی دھک سے ہو گیا کیونکہ مجسمہ علماری سے گائب تھا اور پھر میری نگاہیں دروازے کی جانب گئیں اور میں نے دروازہ بھی کھلا ہوا دیکھا اس طرح شکیلہ کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی میرا خود بھی دم نکل گیا ایسے واقعات سے میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا لیکن دوسروں سے قصے بہت سے سنے تھے میں چاہ رہا تھا کہ باہر نکلوں لیکن میرے پاؤں من من بھر کے ہو گئے اور میری ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی حمت نہیں ہو رہی تھی میں شکیلہ کے پاس ہی کھڑا تھا شکیلہ کا دیشت سے برا حال تھا اسے سہارا دینا بہت ضروری تھا وہ دوبارہ پانی پینے کے بعد کسی قدر سنبھل گئی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی یہ سب کیا تھا فرکان ویسے تم یہ مجسمہ جو لے کر آئے تھے نا کہاں سے لائے تھے بس مجھے ایسے ہی پڑا ہوا مل گیا کانسی کا تھا میں نے سوچا کہ یہ وزنی مجسمہ ہے ہندووں کے ایک دیوی کا ہے میرے ملاقاتیوں میں کہی ایسے ہندو ہیں جو بڑے کٹر قسم کے مذہبی ہیں اگر انہوں نے درگا دیوی کا یہ مجسمہ خریدنے کی بات کی تو میں اس کے اچھے خاصے پیسے وصول کروں گا مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے وہ چلا گیا یا واپس آئے گا میں نہیں جانتا مگر تمہارے خیال میں یہ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی سادو ہی بتا سکتا ہے اور اگر وہ واپس آ گیا تو دیکھیں گے کیا کیا جا سکتا ہے مگر میں تو بہت ڈری ہوئی ہوں صبح کو تم چلے جاؤگے اور میرا دہشت سے دم نکلتا رہے گا شکیلہ نے سیمی ہوئے آواز میں کہا نہیں شکیلہ وہ اب چلا گیا جہنم میں جائے اچھا ہی ہوا نہ جانے کہاں سے نہو ست گھر میں آ گئی تھی اگر وہ مجھے دوبارہ باہر کہیں نظر آ بھی گیا تو اب میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا میں خود بھی خوف زدہ تھا لیکن میں نے صرف اس لئے شکیلہ سے باتیں کی کہ میں اسے دہشت زدہ نہیں کرنا چاہتا تھا آخر کار میں اسے سمجھا بجھا کر پلوٹ پر چل پڑا جبکہ ان مزدوروں پر میں نے جس شکس کو متین کیا تھا وہ بڑا ذمہ دار اور اچھا انسان تھا میں وہاں پہنچا تو سب میرے گرد جمع ہو گئے رحیم خان نے کہا صاحب جی یہ لوگ یہاں کام کرنے کے لئے تیار نہیں کیا مطلب ہمارے ایک آدمی زخمی ہو گیا ہے صاحب یہ جگہ بھوت پریت والی ہے ایک مزدور نے کہا ارے وہ کیسے میں نے حیرت سے پوچھا اور مزدور مجھے تفصیل بتانے لگے یہاں کام کرنے والے مزدوروں نے اپنے لئے ایک آرام کی جگہ بنا رکھی تھی اور وہاں چھوٹے موٹے کھیمیں لگا رکھے تھے کسی نے ایک مزدور کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اس مزدور کو کافی چوٹ لگی لیکن پٹکنے والا ناتوں سے نظر آیا اور نہ ہی کوئی اور بات پتا چلی ابھی دوسرے مزدور اس کے بارے میں اندازہ ہی لگا رہے تھے کہ ایک اور مزدور کھڑا ہو گیا اس نے اپنا لباس اتار پھینکا اور بھیانک آواز میں چیخنے لگا کمال کی بات ہے یہ سب کچھ کیا ہے تمہارے خیال میں ایک مزدور آگے بڑھ کر بولا ٹھیکے دار جی میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا وہ شخص جو چیخ رہا تھا چیختے چیختے اس نے مو کھول دیا اس کی زبان کوئی آٹھ انچ باہر نکل آئی اور ایسی خوفناک شکل ہو رہی تھی اس کی کہ سارے مزدور وہاں سے بھاگ پڑے وہ کافی دیر تک وہیں رکا رہا اور پھر گر کر بے ہوش ہو گیا ہم لوگوں کی حمت نہیں پڑی کہ دوبارہ اس کے پاس جائیں صبح کو وہ زخمی حالت میں واپس آ گیا اس کی حالت بہت خراب تھی اس نے کہا کہ اب وہ یہاں پر کام نہیں کرے گا اور اگر ہم لوگوں نے بھی یہاں کام کیا تو مارے جائیں گے معافی چاہتے ہیں ٹھیکے دار جی ہم پوری مانداری سے آپ کا کام کرنے کے لئے تیار تھے پر اب ہم یہاں کام نہیں کریں گے ہمیں معاف کر دیجئے گا ہمارا حساب کر دیجئے میں نے مزدوروں کو بہت سمجھایا مگر وہ نہیں رکے اور اس طرح نعمت علی صاحب میرا کام بند ہو گیا پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب شہر جا کر کچھ مزدور لے کر آوں گا میں گھر واپس چل پڑا گھر پہنچا تو میں نے شکیلہ کو پرسکون دیکھا بچوں کے بارے میں میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ سکول سے آنے کے بعد کھانا کھا کر سو گئی تم تو بالکل ٹھیک ہونا شکیلہ میں نے سوال کیا ہاں وہ آہستہ سے بولی کھانا پکایا ہے تم نے ہاں اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا یہ شکیلہ کے بولنے کا انداز نہیں تھا وہ اس وقت ایک عجیب سے لہجے میں بول رہی تھی آپ یقین کریں جناب ہم یا بیوی کے درمیان بڑی محبت ہے ہم ایک دوسرے سے اتنی واقفیت رکھتے ہیں کہ شاید دوسرے لوگ اتنی نہ رکھ پاتے ہوں اس کی کیفیت میں ایک ٹھہرا ٹھہرا پانسہ تھا لیکن میرے لئے بڑا عجیب کیونکہ یہ اس کی فطرت کے خلاف تھا وہ کھانا لینے چلی گئی اور پھر وہ ٹریلی اندر داخل ہوئی ٹری سینٹر ٹیبل پر رکھ کر واپس مڑی اور دروازہ بند کر دیا یہ بھی سمجھ میں نہ آنے والا عمل تھا میں نے گردن جھٹکی بھوک لگ رہی تھی سالن کے ڈونگے سے ڈھکن اٹھایا تو میرے حلق سے بیختیار چیخیں نکل گئیں ڈونگے میں شوربہ بھرا ہوا تھا لیکن اس میں لمبے لمبے عجیب سی ساکت کے کیڑے تیر رہے تھے میں نے بیختیار ڈونگا اٹھا کر دور پھینک دیا اور ویچت زدہ انداز میں شکیلہ کی طرف دیکھنے لگا لیکن اس کی صورت دیکھ کر میرا سانس بند ہو گیا نیمت علی صاحب آپ کو کیا بتاؤں وہ سیدھی کھڑی ہوئی تھی اس کے دانت ایک ایک انچ لمبے ہو گئی آنکھوں کا رنگ گہرا سرکھ ہو گیا اور اب ان آنکھوں میں پتلیوں کا کوئی وجود نہیں تھا سر کے بال اس طرح لہرہ رہے تھے جیسے سامپ کل بلا رہے ہوں اس کی یہ حیبتناک حال دیکھ کر میرا روان روان کامپ اٹھا ایسا بے جان ہو گئے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ پاؤں نے ساتھ نہ دیا بولنا چاہا مگر آواز نہ نکلی بس میری تیشت بھری نکائیں اسے دیکھ رہی تھی اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ سرکھ ہوتی جا رہی تھی پھر اس کے چہرے کا زاویہ بدلا اور اس نے زمین پر کل بلاتے ہوئے کیڑوں کو دیکھا آگے بڑھ کر ان کے قریب گئی الٹا ہوا ڈونگا سیدھا کر کے اس نے یہ کیڑے چن چن کر اس میں رکھنا شروع کر دیئے میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے پیرمز زنجیریں باندھی گئی ہوں اور میں وہاں سے ہل بھی نہ سکتا ہوں شکیلہ اپنے کام میں مصروف تھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں شکیلہ نے تمام کیڑے چن کر اس ڈونگے میں واپس رکھ دیئے اور اس طرح ہاتھ ہلانے لگی جیسے نیم گشی کی کیفیت میں ہو مجھے یوں لگا جیسے وہ انگ رہی ہو بار بار اس کے سر کو جھٹکے لگ رہے تھے وہ کچھ دیر کے بعد فرش پر سیدھی لٹ گئی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے پھر اس کے چہرے میں تبدیلیاں نمائع ہونے لگیں اور کچھ لمحوں کے بعد وہ اپنی اصلی صورت میں واپس آ گئی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں کسی بڑے سے بڑے دل گردے والے انسان پر کیا بیٹھ سکتی ہے پتہ نہیں بیچاری کس عذاب میں گرفتار ہو گئی ہے اپنے آپ کو حمد دلا کر میں اس کے پاس پہنچ گیا اب اس کی صورت بالکل ٹھیک ہو گئی سانس آہستہ آہستہ موتدل ہوتی جا رہی تھی لیکن اس کے آس پاس پڑے ہوئے کیڑے اب بھی کل بلا رہی تھی انہیں دیکھ کر شدید گھن کا احساس ہو رہا تھا میں نے انہیں نظرانداز کر دیا اور شکیلہ کی گردن اور پاؤں میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھانے کی کوشش کی میں کیا بتاؤں جناب مجھے پسینہ آ گیا حالانکہ وہ ایک نرم و نازک جسم کی پھول جیسے وزن والی عورت تھی اور میں بھلا اس کے وزن سے کیسے واقف نہ ہوتا لیکن اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا بدن تھوز پتھروں سے تراشا گیا ہو میں اسے جنبش پینا دے سکا اور میری دہشت اور خوف انتہا کو پہنچ گیا اچانک ہی شکیلہ کی آنکھیں کھلیں اس نے مجھے دیکھا اور ایک دم اس کے چہرے کے نقوش بتلنے لگے ہونٹ اوپر چڑ گئے اور لمبے لمبے دانت باہر جھانکنے لگے پھر اس کے حلق سے ایک بھیانک کہہ کہا نکلا اور اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دبوچنے کی کوشش کی میں نے ذرا ہمت سے کام لیا اور بندر کی طرح چھلانگ لگا کر دور چلا گیا پھر اس کے بعد اس کمرے میں میں کیسے رکھ سکتا تھا میں تو کیا کوئی بھی ہوتا وہاں نہیں رکھ سکتا تھا میں دوڑتا ہوا بچوں کے کمرے کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اندر گھس گیا میں نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے بند کر لیا میرے دل کی جو کیفیت تھی میں اس الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا میرے دونوں بچے گہری نیند سو رہے تھے میں ان کے پاس بیٹھ گیا میرا دل ڈوب رہا تھا یہ اچانک بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا بچوں کو جگایا اور انہیں ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکلا باہر قدم رکھا تو مجھے شکیلہ نظر آ گئی اس وقت تو وہ بلکل صحیح کیفیت میں تھی اور بڑی اداس نظر آ رہی تھی اس نے بوجہ لہجے میں بچوں کا نام لے کر انہیں پکارا اور پھر تاجب سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی ارے آپ کا باگے اس کے اس انداز میں بلکل سادگی تھی وہ میرے قریب آ گئی اور بولی خیاریت تو ہے یہ آپ کا رنگ پیلا کیوں ہو رہا ہے جلدی کیسے آ گئے بس ایسے ہی شکیلہ تم کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی وہ جیسے گوھر کرنے لگی کہ میرے سوال کا کیا جواب دے پھر اس نے کہا بس دوپہر کا کھانا کھایا تھا بچوں کو سلائے اور خود بھی اپنے کمرے میں آ کر سو گئی اس نے سادگی سے کہا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے اپنی کیفیت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں میں نے کہا بس شکیلہ ایسے ہی تمہاری وجہ سے ذرا جلدی آ گیا وہ خاموش ہو گئی اس کے بعد وقت گزرتا رہا بچوں کو آج رات ہم نے اپنے پاس سولایا شکیلہ نے اس کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا بس سے پچھلی رات جو واقعہ پیش آیا اس سے میں کافی متاثر ہو گیا ہوں جو کام میں نے شروع کیا وہ بھی کچھ دنوں کے لئے رک گیا ہے اب جند روز آرام کرنا پڑے گا شکیلہ مجھے گوھر سے دیکھنے لگی کوئی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے شکیلہ شکیلہ تھوڑی دیر کے بعد سو گئی بچے پہلے ہی گہری نین سو رہے تھے میں انتہائی کوشش کے باوجود سو نہ سکا پریشان کن خیالات ذہن میں آ رہے تھے نہ جانے کب تک جاگتا رہا غالباً رات کے دو یا دھائی بجے ہوں گے کہ اچانک ہی شکیلہ سوتے سوتے اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں چونک پڑا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کسی نے گہری نین سے جگہ دیا ہو میں اسے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے دونوں ہاتھ سیدھے کر کے اپنی جگہ کھڑے ہوتے دیکھا اور جس چیز نے میرے ہوش اڑا دیئے وہ یہ تھی کہ اس کا چہرہ انگارے کی طرح سرکھ ہو کر دہکنے لگا انکھے بند تھی اور سرکے بال آہستہ آہستہ پھیلتے جا رہے تھے وہ ایک چھتری کی شکل اختیار کر گئے پھر وہ ہاتھ سیدھے کیے ہوئے دروازے کی طرف پڑ گئی اور میرے خوف میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ دروازہ اس کے ہاتھ لگائے بغیر کھل گیا باہر تاریخ رات پھیل ہوئی تھی شکیلہ دروازے سے باہر نکل گئی میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا دماغ خوف سے اڑا جا رہا تھا جھان کر باہر دیکھا تو شکیلہ آگے جا رہی تھی میرے مکان کے وسیعہ ہاتھے کو آپ نے دیکھا ہوگا اس کا آخری گوشہ کافی فاصلے پر ہے وہاں بھی میں نے ایک کمرہ بنا رکھا ہے جس میں کارٹ کبارڈ بھرا رہتا ہے وہ اسی کمرے کی طرف جا رہی تھی کمرے کے بلکل قریب ہی ایک درخت ہے جس کا سایا اس کمرے پر رہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ درخت کے پاس جڑ میں بیٹھ گئی ہے آہاتے کی دیوار کا سہارا لیتے ہوئے میں بلکل بلی جیسے قدموں سے چلتے ہوئے اس کے اتنے پاس بیٹھ گیا کہ وہاں سے اس کی حرکات کا جائزہ لے سکوں وہ زمین پر جھکی اس طرح زمین کھود رہی تھی کہ جیسے بلی اپنے پنجوں سے زمین کھودتی ہے پھر کچھ دیر کے بعد میں نے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھی آسمان پر چاند بھی نکلا ہوا تھا اور عمارت کے سامنے کے حصے میں ایک طاقتور بلب بھی روشن تھا اس تیز روشنی میں میں شکیلہ کی تمام حرکتیں دیکھ سکتا تھا پھر میں نے جو منظر دیکھا وہ میرے دل کی حرکت بند کرنے لگا میں نے دیکھا کہ اس نے مٹی کھود کر ایک مجسمہ نکالا اور یہ مجسمہ وہی تھا جسے مصیبت بنا کر میں اپنے ساتھ لیا شکیلہ نے اسے اس درخت کی جڑ میں ایک انچی جگہ رکھ دیا اور پھر تقریباً چار فٹ پیچھے ہٹی اور گٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ اس طرح سیدھے کر لیا کہ جس طرح کوئی عبادت کرتا ہے اس کے بعد اس نے ایک عجیب و غریب عمل شروع کر دیا اس نے ہاتھ زمین پر ٹکائے اور خود بھی اس کے ساتھ جھکتی چلی گئی پھر پیچھے کی سمت اپنے جسم کو موڑنے لگی اس کے بعد اسی انداز میں اس کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی وہ ہاتھ سیدھے کر کے سر نیچے جھکا کر زمین سے لگاتی اور اس طرح پیچھے ہو کر سر اکب میں نیچے لگا دیتی میں اسے اسی عالم میں دیکھتا رہا میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا لیکن آگے بڑھنے کی حمت نہیں ہو رہی تھی شکیلہ کی رفتار میں تیزی ہونے لگی پھر اتنی تیز ہوئی کہ اس پر نگاہ جمانہ مشکل ہو جائی میرا کلیجہ خون ہوئے جا رہا تھا میں دونوں ہاتھوں سے دل پکڑے اسے دیکھتا رہا میری آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے وہ تقریباً پندرہ منٹ تک یہی عمل دہراتی رہی اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی رفتار سوست ہوتی جلی گئی پھر میں نے اسے اس مجسمے کو اٹھا کر واپس اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے دیکھا وہ اس کام سے فارغ ہو کر پلٹی تو میں اس سے پہلے ہی دوڑتا ہوں اپنے کمرے کی طرف چل پڑا میں بستر پر آ کر لٹ گیا جب میری اکل نے کام کرنا چھوڑ دیا تو میں نے اپنے سسر صاحب سے رابطہ قیم کیا وہ ہمارے بہت ہی ہمدرد ہیں اور بہت ہی اچھے انسان وہ دوڑے دوڑے ہمارے پاس پہنچ گئی اور پھر میں نے انہیں تمام تفصیلات بتائیں باقی بات آپ ان سے خود سن لیجے گا پرکان بیگ نے اپنی کہانی ختم کرتے ہوئے کہا زاہد خان نے اس کے بعد جو کچھ بتایا وہ نعمت علی کے لئے بڑا حیران کن تھا زاہد خان نے کہا میں ناگپر پہنچ گیا شکیلہ میری چھوٹی بیٹی ہے میں نے اس کی کیفیت دیکھی اور اس کے بعد ایک رات میں نے شکیلہ کو اس درخت کے پاس جا کر وہ عجیب و غریب حرکت کرتے ہوئے بھی دیکھا میں نے وہ جگہ دیکھ لی تھی جہاں وہ مورتی دفن تھی میرے کہنے پر فرکان بیگ شکیلہ اور بچوں کو گھومانے پھرانے لے گیا اپنی بیٹی کے لئے میں ہزار جانے دینے کے لئے تیار تھا میں درخت کی جڑ میں جا کر کدال سے وہ مٹی ہٹانے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کانسی کا مجسمہ نمودار ہو گیا لیکن آپ یقین کریں نعمت علی صاحب اس وقت میری عقل نے میرا ساتھ چھوڑ دیا جب میں نے دیکھا کہ وہ مجسمہ درگا دیوی کا نہیں بلکہ رام رتی کا تھا وہ سو فیصد رام رتی ہی تھی میں مجسمہ لے کر وہاں سے ہٹ آیا میرا دل جہاں خوف کا شکار تھا وہی ہی میں غصے کی کیفیت میں بھی تھا میں نے بغیر کسی اطلاع کے ناکپور چھوڑ دیا اور مجسمے کو لے کر وہاں سے چل پڑا یہاں تک کہ میں اپنے گھر پہنچ گیا یہاں میں نے ایک جگہ منتخب کی اور پھر کوئلوں کا ایک بڑا سا علاؤ بنایا اور اس میں آگ روشن کر دی رام رتی کا مجسمہ میرے پاس موجود تھا اور میں شدید غصے کے عالم میں تھا میں نے کوئلے کے دہکتے ہوئے علاؤ میں کانسی کا وہ مجسمہ ڈال دیا اور مجسمے سے باریک باریک چیخیں اپھرنے لگیں پھر میں نے دیکھا کہ وہ مجسمہ سیدھا کھڑا ہو گیا اس کے موہ سے رام رتی کی آواز نکلی کتنی بار جلائے گا تو مجھے زائد خان آخر کار تجھے ایک دن میرے کام کے لیے تیار ہونا ہی پڑے گا تو بھمبوری کو خون کا اوصل دے گا تو اپنے ہاتھ سے اس کی گردن کاٹے گا جس کی گردن کاٹنے کے بعد میرا جیون عمر ہو جائے گا اور میں سنسار کی سب سے بڑی قوت بن جاؤں گی یہ کہہ کر رام رتی نے کہہ کا لگایا اور کانسی کا مجسمہ جل کر راک ہو گیا یہ بیان زاہد خان کا تھا پھرکان بیگ نے کہا وہ ٹھیک کا ختم ہو گیا شکیلہ ٹھیک ہو گئی یہ گھر باقی ہے شکیلہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ہمارے حالات بد سے بتر ہوتے چلے گئے اب میں ایک جگہ نوکری کرتا ہوں وہ بھی ایک کنسٹرکشن فرم ہے اور بس سے شکیلہ کے والد صاحب ہماری مدد کرتے رہتی ہیں مگر اب بھی کبھی کبھی ہمیں بڑے خوف کا احساس ہوتا ہے یوں لگتا ہے جیسے کچھ سرگوشیاں ہمارے ارد گرد گردش کر رہی ہوں یہ ساری صورتی حال ہے نعمت علی نے یہ کہانی سن لی اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ خیر الدین خیری کا کھیل شروع ہو جانا تھا اسی رات خیر الدین خیری سے مشورہ ہوا ہاں جناب استاد محترم اب فرمائیے سلسلے میں کیا کرنا ہے بات صرف اتنی ہے نعمت علی کہ ہم خدای فوجدار تو نہیں ہیں لیکن جس کام میں اگر ہاتھ ڈالیں اور ہمیں کامیابی حاصل ہو کر کسی کا بھلا ہو جائے تو یہ تو اچھی بات ہے خاص طور سے تمہارے لیے میں تو زندگی سے محروم ہو چکا ہوں اور میرا یہ اندازہ ہے کہ تم جب تک زندہ ہو تمہیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے میرا خیال ہے ہمیں بھوج گڑی کا سفر کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں زاہد خان کو جس کام کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے وہ کام زاہد خان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے ایک مسلمان کے لیے اس طرح کا کوئی عمل ممکن نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محترمہ رامراتی صاحبہ کس قدر قوتوں کی مالک ہیں یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ ایک شیطان صفت عورت ہے اور اپنی شیطانیت کو زیادہ طاقت دینا چاہتی ہے لیکن اسے روکنا ہماری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے بوجھ گڑی کے بارے میں زاہد خان سے معلومات کی لیتی ہیں اور پھر اپنا کام شروع کی لیتی ہیں اس کے بعد انہوں نے بوجھ گڑی کے بارے میں تفصیلات معلوم کی بیچارے زاہد خان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ نعمت علی کے علاوہ اور کوئی بھی ہے جو اس کے ساتھ کام کر رہا ہے غرض یہ کہ سارے معاملات تیہ ہو گئے زاہد خان نے پیش کش کی کہ اگر نعمت علی چاہے تو زاہد خان اس کے ساتھ بوجھ گڑی جا سکتا ہے لیکن نعمت علی نے منع کر دیا بوجھ گڑی کے لیے جانے والی ٹرین رات کو تقریباً ساڑھے نو وجہ چل پڑی اور نعمت علی ذہن میں نا جانے کیا کیا سوچیں سجائے ٹرین کی آواز سے اپنا ذہن ہم آہنگ کر رہا تھا خیر الدین خیری اس وقت نا جانے کہاں ہوگا نعمت علی نے یہ بھی سوچا کہ اگر خیر الدین خیری کسی انسانی وجود میں اس کے ساتھ ہوتا تو کتنا اچھا ہو ایک اچھا دوست ایک اچھا ساتھی زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے اب اس نے اتنا ہی سوچا تھا کہ اسے خیر الدین خیری کی آواز سنائی دی تو کیا میں تمہارا اچھا دوست اچھا ساتھی نہیں ہوں ارے مامو تمہارے اندر بس یہی تو ایک خرابی ہے کہ ہر وقت دماغ میں گھسے رہتے ہو انسان کچھ سوچ بھی نہیں سکتا مامو کبھی کبھی تو دل میں خفیہ خیالات بھی آتی ہیں اب اگر ایسا خیال آ جائے تو انسان کس طرح اپنے آپ کو چھپائے ابھی تم نے اچھے دوست اچھے ساتھی کی بات کی تھی نا تو اگر تعلقات میں سچا ہی نہ ہو تو کبھی نہ کبھی وہ ختم ہوئی جاتی ہیں دل و دماغ میں کوئی بھی بات آئے اسے ظاہر کرنے کے لیے ایک اچھا دوست ایک اچھا ساتھی ضروری ہوتا ہے میں تمہیں اس کے لیے مجبور نہیں کرتا کہ تم مجھے اچھا دوست اچھا ساتھی سمجھو لیکن تمہاری الفاظ مجھے اچھے نہیں لگے اگر آپ نے مجھ سے چھین لیا تو زندگی ہی مجھ سے چھین جائے گی میں تمہیں ایک بات بتاؤں نعمت علی میرا وجود تو اب اس کائنات سے جسمانی رشتہ کھو چکا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک الگ کہانی ہے تم جانتے ہو کہ یہ کہانی بلکل مختلف ہے اور کسی زندہ انسان کے لیے اس کا جاننا بلکل ہی مناسب نہیں ہوتا میرا تمہارا ساتھ ہمیشہ ہی رہے گا اور میں تمہیں یہ مشورہ بھی دینے والا ہوں کہ زندگی کے لیے یہ سب کچھ بہت ضروری ہے تمہارے ماں باپ کی بھی کچھ خواہشیں ہوں گی نعمت علی حیرت سے یہ تمام باتیں سن رہا تھا اس نے کہا استاد محترم یہ تو آپ نے مجھے ایک نیا ہی راستہ دکھا دیا میں نے تو صحیح معنیوں میں آج تک اس بارے میں سوچا ہی نہیں حالکہ سچی بات ہے کہ ابتدا اسی انداز میں ہوئی تھی بلکہ ابتدا میں تو کچھ دلچسپ واقعات بھی ہوئے تھے نعمت علی کو ماضی یاد آگیا پھر بولا چلو ٹھیک ہے استاد کی استادی میں یہ بھی کر کے دیکھ لیں گے جواب میں خیر الدین خیری کی حسی کی آواز ذہن میں گونجتی رہی سفر جاری رہا اور نعمت علی سوتا جاگتا رہا پھر اس وقت صبح کے پونے پانچ بجے تھے جب خیر الدین خیری نے اسے نین سے جگا دیا اگلا سٹیشن بوجھ گڑی ہے پیچھے اس کا بورڈ لگا ہوا تھا ہوشار ہو جاؤ نعمت علی نے مختصر سا سامان ساتھ لیا خیر الدین خیری کے سامان کی تو کوئی گونجائش ہی نہیں تھی ٹرین کی رفتار سوست ہونے لگی وہ ویسل دے رہی تھی اور پھر آہستہ آہستہ رکھتی ہوئی وہ ایک ویران سے سٹیشن پر جارو کی بوجھ گڑی بہت زیادہ بڑا شہر نہیں تھا لیکن بہت خوبصورت جگہ تھی اور وہ سرسبز و شاداب علاقے میں واقع تھی ٹرین رکھنے پر کچھ مسافر نیچے اترے نعمت علی بھی نیچے اتر آیا ٹرین تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھ گئی تو خیری نہیں کہا اب مجھے سب سے پہلے کسی آرامگاہ کی ضرورت ہوگی آؤ باہر چلتی ہیں نعمت علی اپنا مختصر سا سامان اٹھائے ہوئے باہر نکل آیا ابھی پوری طرح صبح نہیں ہوئی تھی وہ جالہ آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا سٹیشن پر کچھ تانگے وغیرہ کھڑے ہوئے تھے اور منتظر انداز میں سواریوں کی تلاش میں تھے نعمت علی ایک تانگے کی طرف بڑھ گیا اس نے تانگے والے سے کہا تانگے والے یہاں کوئی اچھا ہوتل ہے ہوتل تو نہیں ہے صاحب البتہ دو تین سرائے ہیں اس میں ہندووں کی سرائے بھی ہیں اور مسلمانوں کی بھی آپ ہندو ہیں یا مسلمان مسلمان نعمت علی بولا بس آ جائیے تانگے میں بیٹھ جائیے تانگہ پختہ سڑک پر مناسب رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا روشنی پھوٹ رہی تھی اور بوش گڑی کے قربہ جوار کے مناظر نمائے ہوتے جا رہے تھے کچھے پکے مکانوں پر مشتمل یہ آبادی کافی خوبصورت تھی ہر گھر میں درخت نظر آ رہے تھے سبزہ ہر سمت پھیلا ہوا گھاس کے کتے نمائے تھے جگہ جگہ مندر نظر آ رہے تھے اس وقت مندروں میں عبادت کا وقت ہو رہا تھا ناکوس کرنے اور گھنٹیوں کی آوازیں فضاء میں اُبر رہی تھی اور مندروں کے طالبوں پر دیکھ رہا تھا اسے اندازہ تھا کہ خود خیر الدین خیریبی ان مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا وہ اسی کی آنکھوں سے دیکھتا تھا اسی کی کانوں سے سنتا تھا یہ الگ بات ہے کہ اپنے دماغ سے سوچتا اور عمل بھی کرتا تھا تانگا پک کی سڑک پر کچھے راستے پر اترا دونوں طرف سرسوں لگی ہوئی تھی ہری ہری دنیوں پر پیلے پیلے پھول کھلے ہوئے تھے اور سرسوں کی سوندھی خوشبو فیضا میں بکھری ہوئی تھی دور کہیں سے سورج سر اوبھا رہا تھا یہ منظر انتہائی حسین تھا کچھی سڑک کا راستہ بھی آگے جا کر آبادی سے جا ملا تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کچھے کچھے مکانات بنے ہوئے تھے ہندو اور مسلمانوں کی ملی جلی آبادی تھی جس سرائے کے سامنے تانگا رکا اس کا آہاتہ کافی وسیع تھا دیوانیں کچھی تھی لیکن اندر پختہ کمرے نظر آ رہے تھے آہاتہ کافی بڑا تھا اور سرائے کے مالک نے تھوڑی سی کچھ زوکی کا مظاہرہ کیا یعنی آہاتے میں گھنیں درخت تھے اس کے علاوہ بڑے خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے اور وہاں بیٹھنے کے لیے چار پائیاں بھی ڈال دی گئی تھی تانگے والے نے انہیں وہاں اتار دیا اور بولا یہ رحمت خان کی سرائے ہے آپ کو یہاں جگہ مل جائے گی ٹھیک ہے نعمت علی نے جواب دیا اور اس کے بعد تانگے والے کو پیسے ادا کر کے آگے بڑھ گیا بڑی اچھی جگہ ہے خیر الدین کی آواز ابری ہاں جگہ تو واقعی بڑی خوبصورت ہے مامو چلو اندر چلو نعمت علی خان نعمت علی اندر داخل ہو گیا اندر کا حصہ بھی کافی صاف سترا تھا سرائے کو باقاعدہ ایک ہوتل کی شکل دی گئی تھی بوجھ گڑی کے بارے میں تفصیلات تو معلوم نہیں تھی کہ کس طرح کی جگہ ہے لیکن اب تک جو کچھ دیکھا تھا اسے اندازہ ہوتا تھا کہ کافی سلیکے سے اسے آباد کیا گیا ہے ایک طرف کاؤنٹر بھی بنا ہوا تھا اور اس کاؤنٹر کے پیچھے ایک عمر سیدہ عورت بیٹھی ہوئی تھی سخت چہرے کی مالک اور آنکھوں سے چالاکی ٹپکتی تھی نعمت علی کو دیکھ کر اس نے مسنوی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا آئیے جناب آجائیے نعمت علی اس کے قریب پہنچ گیا پھر بولا مسافر ہوں کیا تمہارے یہاں قیام کے لیے جگہ مل سکتی ہے کیوں نہیں یہ جگہ ہے ہی قیام کے لیے کیا نام ہے آپ کا نعمت علی واہ میرے شوہر کے نام سے ملتا جلتا نام ہے میرے شوہر کا نام رحمت خان تھا ٹھیک بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر آپ کا نام کیا ہے شادرہ اس نے جواب دیا کیا شادری شادری پیار سے مجھے شادری کہتی ہے عورت نے کہا خوب آپ سے بھی کوئی پیار کرتا ہے نعمت علی کے موہ سے نکل گیا اور عورت نے چونگ کر نعمت علی کی طرف دیکھا کیوں کیا مطلب آپ کا اس بات سے نہیں معاف کیجئے گا بس ایسے ہی موہ سے نکل گیا قرائے پہلے ادا کرنا ہوگا کتنے دن قیام کریں گے آپ یہاں سرائے پسند آگئی تو دو تین مہینے ٹھیک ہے دو تین مہینے آپ کے قرائے میں ریعت ہو جائے گی کھانے پینے کا کیا سلسلہ رہے گا میرا خیال ہے کھانا کھانے کی چیز ہوتی ہے آپ بہت مزاک کرتی ہیں کھانا یہی سے کھائیں گے لیجئے تو اور کیا کھانا مانگنے کے لیے گھروں کے دروازے کھٹ کھٹاؤں گا نعمت علی نے کہا اور شادری یا شادرہ حض پڑی پھر بولی نہیں نہیں آپ کو کھانا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ آرام سے یہاں رہیں میری بیٹی ہمہرہ آپ کی بڑی اچھی دیکھ بھال کرے گی شادرہ نے ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا سامنے سے آنے والی لڑکی سامنے رنگ کی تھی لیکن دلکش نکوش کی مالک اس کی عمر پچیس چھبیس سال ہوگی چہرے پر گہری سنجیدگی اس کے بال بہت خوبصورت تھے اور کافی لمبے لگ رہے تھے جنہیں اس نے ایک خاص انداز میں باندھ رکھا تھا وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کری پہنچ گئی تو شادرہ نے کہا ہوں میرا انہیں کوئی اچھا سا کمرہ دے دو مسافر ہیں کہاں سے آئے ہیں آپ جناب بس دنیا گرد ہوں کہیں سے نہیں آیا دنیا کی تلاش میں گھوم رہا ہوں اب بوجھ گڑی آیا ہوں گویا آپ اپنے بارے میں بتانا نہیں چاہتے یہی سمجھ لیں چلیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کراہ پیش کی ادا کر دیجئے یہ لیجئے نعمت علی نے کافی بڑی رقم نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اور عورت نے گہری نگاؤں سے نعمت علی کو دیکھا دولت مند آدمی معلوم ہوتے ہیں اس نے دل میں سوچا پھر اس نے اس میں سے کچھ رقم اٹھا لی پھر بولی یہ ایک ہفتے کا کراہ ہے اگر ایک ہفتے کے بعد آپ نے یہاں رہنا پسند کیا تو آپ کو دوبارہ کرایا دینا ہوگا نعمت علی نے باقی رقم اٹھا کر جیب میں ڈال لی نعمت علی حمیرہ کے ساتھ آگے بڑھ گیا یہاں پچھلے دروازے سے آپ کو گسل کھانے وغیرہ جانا پڑے گا ہمارے ہاں کوئی زیادہ رش نہیں ہے اور گسل کھانے کئی ہیں اس لئے آپ کو نہ تو نہانے کی تکلیف ہوگی اور نہ کوئی اور تکلیف ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مامو آپ ذرا یہ بتائیے کیا پروگرام ہے تم ایسا کرو یہاں آرام سے رہو ہو سکے تو تفریقے طور پر اس لڑکی سے عشق لڑاؤ میں ذرا بوجھ گڑی کا چکر لگا کر آتا ہوں صورتحال کا پتہ لگاؤں گا کہ کیا ہے ٹھیک ہے مامو تمہارے عش ہیں نہیں تمہارے بھی عش ہو سکتی ہیں کیا مطلب ہر چیز کا مطلب فوراں نہ پوچھ لیا کرو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت خود بخود بتاتا ہے تم ناشتہ کرو میں چلتا ہوں ناشتے کے بعد میں سو جاؤں گا مامو تم میں نے کونسی رکاوٹ ڈالی ہے تمہاری نیند میں آ جاؤں گا جگا لوں گا ٹھیک ہے نعمت علی کو محسوس ہوا کہ خیر الدین خیری دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اس وقت اسے اپنا ذہن بھی اتنا ہلکا محسوس ہو رہا تھا وہ انہی کپڑوں میں مسہری پر لیٹ گیا ٹرین میں خاصی رات گزاری تھی اور سوتا جاگتا رہا لیکن اس وقت بھی اس کی پلکوں پر نیند آ رہی تھی اس نے سوچا کہ ناشتہ کرنے کے بعد ہی سوئے گا پھر پچھلے دروازے سے باہر نکلا گسل کھانا دیکھا نہانے کا تو اس وقت کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا موسم بھی خونک تھا اور پھر کپڑے وغیرہ بھی نکالنے پڑتے اس نے سوچا کہ یہ سب کچھ بعد میں کرے گا موہا دو کر وہ اندر آ گیا اس نے دل میں سوچا کہ خیر الدین خیری اس سے بہتر ہے کہ نہ اسے کپڑوں کی حاجت ہے نہ کھانے پینے کی بڑی عجیب شخصیت تھی لیکن ایک اچھا دوست تھا ہمیرا اندر داخل ہوئی اس نے پہلے دروازے پر دستک دی اور اس کے بعد دروازہ کھول کر اندر آ گئی ہاتھوں میں ٹری تھی اور ٹری میں چائے کے برطن چائے دانے کی ٹونٹی سے گرم بھاپ اٹھ رہی تھی اور چائے کی خوشبو فضاء میں پھیل رہی تھی اس نے ناشتہ لاکر رکھ دیا ابلے ہوئے انڈے دو انڈوں کا آملیٹ مکھن اور تازہ ڈبل روٹی اور کچھ درکار ہو تو بتا دیجئے نہیں ہوں میرا بہت بہت شکریہ دوپہر کے کھانے میں کیا کھائیں گے ابھی تو ناشتہ ہی کر رہا ہوں میرا مطلب ہے ہمارے ہاں ہندو بھی کافی آتی ہیں ان کے لیے سبزی ترکاری بنتی ہے اور گوشت کے لیے خاص طور سے کہنا پڑتا ہے میں سبزی ترکاری ہی کھا لوں گا بہت زیادہ گوشت خور نہیں ہوں ٹھیک ہے نعمت علی ناشتے میں مصروف ہو گیا اس نے خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا چائے کی کئی پیالیاں پی پھر برطن اٹھا کر ایک طرف رکھ دیئے ابھی تک اس کا ذہن سادہ ہی تھا کوئی اور گہری بات اس نے نہیں سوچی شام کو تین بجے کے قریب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ باہر جائے گا اور اس کے بعد وہ باہر نکل آیا باہر دروازے میں تالہ لگا ہوا تھا جس کی چابیوں سے دے دی گئی وہ دروازے کو تالہ لگا کر باہر نکل آیا بوجھ گڑی کے بارے میں اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا جب وہ سٹیشن سے باہر نکلے کہ شہر زیادہ بڑا نہیں لیکن خوبصورت ہے خاص طور سے وہاں سبزہ بے پناہ ہے اور جگہ جگہ لوگوں نے پھلوں کے درخت بھی لگائے ہوئے ہیں شہتود کی میٹھی میٹھی خوشبو پر رہی تھی دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ یہاں شہتود کے درخت بہت زیادہ ہیں وہ کافی دیر تک بوجھ گڑی کے مختلف علاقوں میں گھومتا رہا راستوں کو اس نے اچھی طرح یاد رکھا خاصا اندھیرہ پھیل گیا جب وہ واپس سرائے میں آیا اندر پہنچنے کے بعد اس نے آواز دی مامو آ گئے کیا ہاں آ گیا ہوں کیسا دن گزرا بہت اچھا بوجھ گڑی بہت خوبصورت جگہ ہے اور رامرتی وہ کمبخت اتنی ہی خوبصورت ہے بلکل جوان کیا بتاؤں بس رس بھری لگتی ہے میرے ذہن میں اس کا یہی نام آیا رامرتی کی بجائے اسے رس بھری ہی ہونا چاہیے تھا اماں مامو کیا تمہیں زاہد خان کی سنائی ہوئی کہانی یاد نہیں کیا مطلب زاہد خان نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ وہ خونخار بلی بن جاتی ہے اگر تم ایسی صورت میں اسے دیکھ لو تو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں تو ایک بات پر حیران ہوں بھانجے کیا کیا ہماری دن میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اگر زاہد خان کی عمر اتنی آگے بڑھ چکی ہے تو رامرتی بھی آپ بڑی ہو چکی ہوگی لیکن تم اسے دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے وہ بالکل نوجوان ہے اسے اندازہ ہوتا ہے مامو کہ وہ واقعی کوئی خطرناکی چیز ہے سو فیصد بڑا شاندار محل بنا رکھا ہے اس نے بڑی امدہ جگہ ہے اس محل میں بہت سارے لوگ ہیں خاصی معلومات حاصل کر کے آیا ہوں میں اس کے بارے میں ٹھیک ہے پھر کیا ارادی ہیں ابھی جائزہ لیں گے اور غور کریں گے کہ کونسا ذریعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم رامرتی تک پہنچ جائیں دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارا واسطہ عام طور سے روحوں سے پڑا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان پر کابو پا لیں ایسا ہو بھی گیا ہے لیکن رامرتی ایک باقاعدہ جادو کرنی ہے ایک شیطان صرف تورت زائد خان جو کچھ بتا چکا ہے اس پر بھی گوھر کرو وہ اس کے اپنے الفاظ میں خون کا غسل کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ امر ہو جائے پتہ نہیں کیا کیا جادو منتر آتے ہیں اسے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مار کھا جائیں کسی بھی تنہا اس کا جائزہ لینا ہوگا اور یہ سوچنا ہوگا کہ کونسا راستہ ہو سکتا ہے جو ہمیں اس کی گردن تک پہنچا دے ٹھیک ہے مامو مجھے بھی کیا جلدی ہے چند دن بعد سرائے خاموشی سے چھوڑ دی گئی ہمیروں کو مزید کچھ قرائے ادا کر دیا گیا ویسے وہ خوش تھی اور اس نے نعمت علی کا بہت شکریہ ادا کیا خیر الدین نعمت علی کو لے کر اس جگہ پہنچ گیا جو اس نے ایک بار دکھائی تھی لیکن اس جگہ اب ایک بڑی عجیب و غریب امارت بنی ہوئی تھی اس کے برابر ہی ایک میڈیا بنی ہوئی تھی اور یہاں سارے انتظامات کیے گئے تھے نعمت علی کو یہ سب بڑا سنسنی خیز محسوس ہو رہا تھا لیکن اسے اپنے دوست خیر الدین پر مکمل اعتماد تھا خیر الدین نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ تیرا جادو کا پٹارہ موجود ہے اس میں لباس بغیرہ بھی موجود ہے اور دوسری چیزیں بھی حلیہ بدل لے اپنا نعمت علی نے اس کی ہدایت کے مطابق کام کیا اپنے آپ کو ایک ہندو سادھو کے روپ میں دیکھ کر اسے بڑی حسی آئی اس نے کہا یار مامو بدلے لے رہے ہو سارے کے سارے یہ تو میں عجیب و غریب ہو کر رہ گیا تماشا دیکھ ہمارے ساتھ رہے گا تو یہی مزے رہیں گے خیر الدین نے خوشگوار موڈ میں کہا یہاں رہنے کے بعد نے مطلی کو احساس ہوا کہ خیر الدین خیری نے کوئی غلط جگہ منتخب نہیں کی یہاں سے تو کافی لوگوں کا آنا جانا تھا گاؤں کے لوگ اسی راستے سے گزر کر بڑی سڑک پر پہنچتے تھے اور وہاں سے ادھر ادھر آیا کرتے چنانچہ لوگوں نے یہ میڈیا دیکھی مٹھ دیکھا اور آخر کار سادو مہاراج کے پاس پہنچ گئے خیر الدین بدستور موجود تھا کوئی ایک ہفتے تک یہ تماشا جاری رہا لوگ آتے اپنی اپنی مشکلیں بیان کرتے اور خیر الدین کی ہدایت پر نعمت علی انہیں ان کی مشکلات کا حل بتاتا بہت سے لوگوں کو ان سے بڑا فائدہ پہنچا چنانچہ پبلیسٹی تو ہونی ہی تھی اور آخر کار یہ بات رام رتی تک بھی پہنچ گئی رام رتی ابھی تک بہت سے کھیل کھیل چکی تھی پہلے اس کا دستے راست بھیم چند تھا جو خود بھی ایک خوفناک شکل کا آدمی تھا اور اسے بھی بہت کچھ آ گیا تھا لیکن رام رتی نے بھیم چند کو سزائے موت دے دی کیونکہ بھیم چند حد سے آگے بڑھنے لگا تھا شرما بھی موت کے گھاٹ اتر گیا یوں یہ سارے چکر چل رہے تھے اب اس کے پاس کچھ اور افراد تھے چنانچہ ایک شاندار لمبی سی کار کچھے راستے پر اچھلتی کود تھی کئی سو گز کے فاصلے پر رک گئی بعد اب مسلح پہرے دار نیچے اترے ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھی اس کے بعد اپنے خاص مسائب کے ساتھ رام رتی نیچے اتری دو خادموں نے موٹا سا کالین زمین پر ڈال دیا اور رام رتی اس پر چلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی یہ عمل مسلسل جاری تھا خادم پیچھے والا کالین اٹھا کر آگے ڈالتے رہے اور جب رام رتی اس پر سے گزرنے لگتی تو اور کالین اس کے راستے میں بچھا دیے جاتے اس طرح رام رتی میڈیا تک پہنچی جہاں نیمت علی خیردین کے ہدایت کے مطابق موجود تھا اس کے ہاتھوں میں ایک کمنڈل تھا جس میں پھول بھرے ہوئے تھے رام رتی جیسے ہی آگے آئی اس نے پھول زمین پر پھینکنا شروع کر دیے رام رتی اسیلی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی پھر وہ ہاتھ اٹھا کر بولی رکھ جائیے مہاراج میں آپ سے پھولوں کی بھینٹ لینے نہیں آئی پہلے آپ کو میرے کچھ سوالوں کے جواب دینا ہوں گے آؤ رانی رام رتی بڑا نام ہے تمہارا بڑا گیان ہے تمہارا ہم تو معمولی سے سادو ہیں باس ایسے ہی سنسار میں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں تک جاتی ہیں داس کے پاس تو بس یہ کھاٹ ہی ہے رانی بڑا اودھم مچائے ہوئے ہو ان دیروں تو نے ٹوٹکے کر کے ہماری پراجہ کو بے وکوف بنا رہے ہو کیا گیان ہے تمہارے پاس اور تمہارے پاس ہم کیا ہیں رانی رام رتی تم ایک مہان رانی اور ہم سادو سنت تم آکاش پر رہنے والی اور ہم دھرتی کے کیڑے پھر اگر تمہارے پاس کوئی گیان تھا تو کیا تمہیں رام رتی کی مملکت میں آنا چاہیے تھا چلے جائیں گے رانی آپ کہو گی تو چلے جائیں گے چنتہ کیوں کرتی ہو نعمت علی بولا نہیں ایسے نہیں مہاراج میرا وارو کو اس کے بعد دیکھوں گی یہ کہہ کر رام رتی نے پیچھے ہاتھ بڑھایا تو ایک خادم نے اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سا مرتبان دے دیا رانی نے مرتبان میں ہاتھ ڈال کر کسی چیز کی مٹھی بھری اور اسے سامنے کے سمت اچھال دیا نعمت علی نے خوف سے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے سامنے کے جو زمین پر رینگ رہے تھے پھر وہ بڑے ہونا شروع ہو گئے نعمت علی کی حالت خراب ہونے لگی تو خیر الدین نے کہا احمق پاگل ہوئے ہو کیا یہ تمہارا کچھ نہیں بگار سکیں گے تماشا دیکھو اور اسی لمحے نعمت علی نے دیکھا کہ میڈیا کی اندرونی حصے سے بے شمار نئولے باہر نکل آئے اور ان سامنے پر حمل آور ہونے لگے کنخار نئولے بہت ہی بھیانک تھے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے سامپو کو چٹ کر گئی تو رانی نے مسکرا کر اسے دیکھا ٹھیک ہے تم پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے مہاراج نام کیا ہے تمہارا نام سے کیا ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے کام ہی ہوتا ہے دوستی کرو گے ہاں کیوں نہیں تو ٹھیک ہے کل شام کو ہمارے ہم اہمان آؤ ہم تمہیں کچھ اور بھی رکھائیں گے رامرتی نے کہا میں آ جاؤں گا نعمت علی نے کہا حقیقت یہ تھی کہ وہ خود کچھ بھی نہیں بول رہا تھا بس یہ آوازیں خیرودین کی تھی رامرتی واپس پلٹی تو اس کے خدام کالین اٹھانے لگے نعمت علی خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا پھر اس نے کہا مامو یہ تو ایک ہی جواب میں ٹین ہو گئی جواب میں خیرودین کی ہسی سنائی دی بھانجے وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب تک چل سکتی ہے چلاؤ کل تمہیں دعوت مل گئی ہے مجھے نعمت علی نے پھیکی سی ہسی کے ساتھ کہا کیوں کیا بات ہے اپنے آپ کو مجھ سے الگ سمجھنے لگے ہو کیا اما نہیں مامو کیسی باتیں کرتے ہو تم سے الگ ہونے کے بعد میں کیا رہ جاتا ہوں سب کچھ رہ جاتے ہو دوستی میں ایسی باتیں مت سوچا کرو مجھے بھی ابھی تم سے بہت سے کام لینے ہیں نعمت علی میں حاضر ہوں مامو دیکھ لیا تم نے کمبخت ویسی کی ویسی جوان ہے چہرے پر شیطان ناجتا ہے بڑی عجیب سی بات ہے چلو خیر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے انہیں انتظار کرنا پڑا دوسرے دن ایک چار گھوڑوں والی بگی جو بڑی خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی اس جگہ پہنچ گئی ایک شخص نیچے اترا اور اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھوک کر کہا جائے ہو مہراج کی آئیے رانی صاحبہ نے آپ کے لئے گاڑی بھیجی ہے ٹھیک ہے چلو نیمت علی نے کہا اور اس کے بعد وہ بگی میں آ بیٹھا بگی راستہ تیہ کرتی رہی بوجھ گڑی کے خوبصورت راستوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک آلی شان محل نمہ حویلی کے پاس پہنچ گئے حویلی بہت خوبصورت تھی زاہد خان نے جتنا اس کے بارے میں بتایا تھا وہ حویلی اسے کہیں زیادہ حسین تھی مہمان خانہ بھی بہت ہی خوبصورت تھا نیمت علی کو مہمان خانے میں پہنچا دیا گیا اور کئی خادم اس کی دیکھ بھال کے لیے آ گئے تقریباً سات بجے دو خوبصورت لڑکیاں وہاں پہنچ گئیں انہوں نے بڑے باریک لباس پہنے ہوئے تھے ویسے بھی کافی خوبصورت تھی بڑے عدب سے انہوں نے نیمت علی سے کہا کہ رانی صاحبہ اس کا انتظار کر رہی ہیں نیمت علی ان کے ساتھ چل پڑا گھاس کے حسین کتے سے گزرتا ہوا وہ اس محل نمہ حویلی کے بغلی حصے میں پہنچا جہاں ایک بڑا سا حوز بنا ہوا تھا اس حوز میں حسین مچھلیاں تیر رہی تھی ایک پتلا سا راستہ حوز کے درمیانی حصے میں جاتا تھا جہاں بارہ دری کی طرح خوبصورت عمارت بنی ہوئی تھی اور رامرتی ایک خوبصورت سنگھاسن پر بیٹھی ہوئی تھی اس کے اطراف میں چھے خوبصورت لڑکیاں بعد اب بیٹھی ہوئی تھی ان کے ہاتھوں میں خاص قسم کے ساتھ تھے جو ابھی خاموش تھے رامرتی نے خوش ہو کر اس کا استقبال کیا اور بولی جہاں ہو مہراج کی آئیے بیٹھئے اس نے سنگھاسن پر اپنے برابر جگہ دیتے ہوئے کہا نہیں ہم الگ بیٹھنا چاہتی ہیں نعمت علی کے مو سے نکلا یہ الفاظ بھی خیرودین کے تھے فوراں ہی ایک دوسری کرسی لائی گئی اور نعمت علی اس پر بیٹھ گیا کافی چالاک ہیں مہراج پر ابھی تو ہمارے بیج دوستی یا دشمنی کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا ہو سکتا ہے رامرتی کے تمہارے مند میں کوئی کھوٹ ہو میں تو دیکھ لو بے دھڑک یہاں چلایا ہاں یہ بات مجھے پتا چل گئی ہے کیا آپ ہو جیدار لیکن کبھی کبھی جیداری بے وکوفی میں بدل جاتی ہے جیسے اب رامرتی نے کہا اور اچانک ہی نعمت علی کے ارد گرد شیشے کا ایک خال نمودار ہو گیا انڈے نمہ خال تھا جو کرسی کے چاروں طرف پھیل گیا لیکن شیشے کا بنا ہوا تھا کیونکہ آسانی سو اس کی آرپار دیکھا جا سکتا تھا نعمت علی بلکل نہیں گھبرایا خیر الدین نے اس کے کان میں کہا باتیں کرو اس سے باتیں کرو جو دل میں آ رہا ہے کہو کسی چیز سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں رامرتی مسکراتی ہوئی بولی اب تم یہاں جیون بھر قید رہو گے مہاراج قید سے نکلنے کی ایک ترقیب ہے ہاں بولو نعمت علی نے کہا جتنا گیان تمہارے پاس ہے وہ سب کا سب مجھے دے دو جیتا رہ جائے تمہیں جیون اسی لمحے دیا جا سکتا ہے جب تم اپنا سارا گیان ہمیں بھینٹ دے دو رامرتی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تیری پاس تیرا اپنا کوئی گیان نہیں وہ کیسے جس طرح تُو اپنی اس بے وکوفی کے عمل سے کام لے کر یہ سمجھ رہی ہے کہ تُو نے سچ مچ مجھے قیدی بنا لیا اسی طرح دوسرے کچھے گیانیوں کو تُو نے اپنا قیدی بنا کر ان سے ان کا گیان لے لیا ہوگا جواب میں رامرتی خوب ہسی پھر بولی ٹھیک اندازہ لگایا تم نے گمنام مہراج ایسا ہی ہے اور جن لوگوں سے میں نے ان کا گیان لے لیا ہے ان کا حشر اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ سامنے دیکھو رامرتی نے ایک طرف اشارہ کیا اور نعمت علی کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں کچھ پجاری قسم کے آدمی چھے لمبے ترنگے جوانوں کو ہنٹروں سے مارتے ہوئے اس طرف لارے ہی تھے ان چھے افراد کے جسم زخموں سے چور تھے ان کے کندوں پر خاص قسم کی لکڑی کے کندے رکھے ہوئے تھے جن کے درمیانے سیروں سے ان کے ہاتھ باہر نکالی گئے تھے ان کی کمر میں رسی بندی ہوئی تھی اور پجاری قسم کی خادم انہیں ہنٹروں سے مارتے ہوئے لارہے تھے یہ گیانی ہیں اپنا گیان ہم پر چلانے آئے تھے پر جو کچھ تھا ان سے چھین لیا گیا سمجھے یہ تو وہ ہیں جو جیتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے زد کی سو مر گئے بیچارے مگر تم تو کہہ رہی تھی کہ اگر میں تمہیں اپنا گیان دے دوں تو تم مجھے جیتا رکھو گی سچ کہہ رہی تھی تمہیں اس سے شیشے کے خول میں بند ہو اگر تم نے اپنا گیان مجھے نہ دیا تو اسی میں پڑے پڑے سر جاؤ گے اور جب تم سوک سوک کر مر جاؤ گے تو ہم تمہاری چیتا بنا کر تمہیں اس میں جلا دیں گے ٹھیک تو رام رتی تم نے اپنی کمینگی کا مظاہرہ تو پہلے ہی کر دیا لیکن دیکھو یہ بھی بے وکوفی کی ایک علامت ہوتی ہے کہ کوئی کسی کی قوت جاننے سے پہلے اپنے آپ کو طاقتور ثابت کر دے کیا مطلب ہے کیا کہنا چاہتے ہو گمنام مہراج رام رتی نے پر مزاک لہجے میں کہا اچانک ہی ایک زوردار آواز ابری اور شیشے کا ونڈے والا گولہ کرچی کرچی ہو گیا رام رتی ایک دم پیچھے ہٹ گئی اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئی لیکن فوراں ہی اس نے خود کو سنبھال لیا اس کے بعد اپنے خوبصورت سفید ہاتھوں سے تالیاں بجانے لگی جے ہو مہراج جے ہو یہ آپ کا دوسرا امتحان تھا نیمت علی کے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی اس نے کہا بہت چالک بنتی ہے تو رام رتی جب ناکام ہو جاتی ہے تو ایسے چولہ بدل لیتی ہے بلکل ایسا نہیں ہے مہراج بس میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے ذرا ادھر دیکھو اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور ایک بار پھر نیمت علی کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں جہاں اس نے چھ مظلوم آدمیوں کو دیکھا تھا لیکن اب وہ انتہائی خوبصورت لباس میں ملبوس اپنی جگہ پر کھڑے مسکرا رہے تھے وہ بس میرا چمتکار تھا جو تم نے دیکھا یہ تو شہزادے ہیں شہزادے ایشوارام کا جیون بتا رہی ہیں چلو خیر میرے اس گھر میں آ کر تم نے مجھے اپنا چمتکار دکھا دیا آؤ چائے تیار ہے رامرتی بولی اور اس کے بعد اٹھ کر اس پتلے سے راستے سے آگے کی جانے پڑ گئی لیکن اس کے چہرے کے تاثرات میں کچھ گھبرہات سی تھی اس کی چھٹی ہز اسے کسی بڑے خطرے کا احساس دلا رہی تھی خیر الدین خیری نے کہا چلتے رہو بڑا لطف آ رہا ہے یہاں نعمت علی حوز کے راستے سے گزر کر باہر آ گیا تب رامرتی اسے ایک ایسی جگہ لے گئی جہاں ایک بڑی سی میز لگی ہوئی تھی اور اس پر ترہاں ترہاں کے لوازمات چنے ہوئے تھے آپ نے مجھے بری ترہاں متاثر کر دیا ہے مہاراج سچی بات یہ ہے کہ میں آپ جیسے مہان دیوتاؤں کی بڑی قدر کرتی ہوں میرے مند میں اب آپ کے لئے کوئی کھوٹ نہیں بیٹھئے کھانا کھائیے آپ میرے معزز مہمان ہیں نعمت علی کے موں سے آواز نکلی رامرتی پورے لوگ ہوتے ہیں پر ایسے نہیں ہوتے جو گھر بلا کر دھوکے پر دھوکہ دیں تو یہی سب کچھ کر رہی ہے وہاں بھی تجھے ناکامی ہوئی تھی اور یہاں اپنے گھر میں بلکہ اپنے تلسم قدے میں بھی تو وہ نہیں کر پا رہی جو تیرا دل چاہتا ہے اب تو یہ کھانا کھلا کر مجھے ہلاک کرنا چاہتی ہے کیوں مہاراج سچی بات یہ ہے کہ اب میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے میں آپ کو اپنے خلوص کا یقین دلا سکوں تیرا خلوص تو دیکھ تیرے ان برتنوں سے چھلک رہا ہے نعمت علی نے کہا اور ایک عجیب و غریب اور دلچسپ منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا میز پر چونے ہوئے کھانوں کی کچھ کعبوں اور برتنوں سے ایک دم دھوان اٹھنے لگا گاڑا گاڑا سفید دھوان فضاء میں منتشر ہو کر پھیلتا جا رہا تھا رام رتی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں نعمت علی کی آواز میں خیر الدین خیری نے کہا جن برتنوں سے دھوان اٹھ رہا ہے ان میں انتہائی خوفناک زہر کھانوں میں ملا ہوا ہے تو مجھے یہاں بٹھانے کے بعد یہ زہریلا کھانا کھلاتی یہ تیری آخری کوشش تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نہیں چاہتی کہ تیرے جیسا کوئی جادوی علم والا اور کوئی ہو رام رتی ہمیں بھوج گڑی میں نہیں رہنا ہم تو بس یہاں آئے تھے اور یہاں سے آگے بڑھ جاتے آبارہ کردی ہمارا شوق اور ہمارا مشغلہ ہے پھر تو کیوں اپنے آپ کو خراب کر رہی ہے میں اگر چاہوں تو تیرا ستیاناس کر کے رکھ دوں پر وہی بات کہ مجھے کیا پڑی ہے رام رتی کا چہرہ اب دھوان دھوان ہو رہا تھا وہ بجسی گئی کچھ لمحے وہ اسے دیکھتی رہی اس کے بعد گٹنوں کے بل بیٹھ گئی اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور دکھ برے لہجے میں بولی مہاراج آخری بار بس آخری بار شما کر دیں میں نے اپنا کھیل واقعی ختم کر دیا مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ بہت مہان ہیں مجھ سے کہیں بڑے میں کسی بھی طرح آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی بولیں مہاراج کہ آپ مجھے شما کر دیں گے ہم نے ابھی تک تیرے خلاف کوئی انتقامی کاروائی نہیں کی رام رتی جبکہ تُو اپنی ہر ممکن کوشش کر چکی ہے بہرحال ہم جا رہی ہیں اور بھوج گڑی بھی ہم بہت جلدی چھوڑ دیں گے تو جو کچھ چاہتی تھی وہ نہیں حاصل کر سکی اس کا ہمیں افسوس ہے لیکن اب بھی ہمارے دل میں تیرے لیے کوئی برائی پیدا نہیں ہوئی ایک بار مہاراج میری بنتی سن لیں میں آپ کو اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہوں مہاراج بڑا لمبا جیون بھی تالیا ہے میں نے پر مجھے وہ نہیں مل سکا جو میں چاہتی ہوں من کی شانتی کہاں ہے کہاں ہوتی ہے من کی شانتی میں آپ کو ساری سچائی بتائے دیتی ہوں چل مان لے اس کی بھی بھانجے دیکھ لے کیا کہہ رہی ہے یہ اور فکر تجھے کرنا ہی نہیں یہ ہمارا کچھ نہیں بگار سکتی خیرودین خیری کی آواز نیمت علی کے دماغ میں گنجی اور نیمت علی مسکرانے لگا ٹھیک ہے چل اب تو جو کچھ کہتی ہے وہ بھی مان لیتی ہیں ہم اور رام رتیو سے پائیں باگ کے ایک گوچھے میں لے گئی یہاں بھی ایک چھوٹی سی عمارت بنی تھی وہ عمارت کے پاس رک گئی پھر بولی میں آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں مہاراج آپ جیسا مہان گیانی مجھے ملا ہے تو میں اسے آسانی سے گوان نہیں سکتی مہاراج میں عمر شکتی چاہتی ہوں میں جیون کھونا نہیں چاہتی عمر شکتی کا تھوڑا سا راز مجھے مل گیا ہے پر مہاراج میں وہ شکتی چاہتی ہوں جو افریقہ کے پہاڑوں میں رہنے والی ایک عورت کو حاصل تھی اور ہے مہاراج وہ شولوں میں نہا کر جیون اور جوانی پھالیتی ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ میرا جیون عمر نہیں ہے میں اس کی طرح کا گیان چاہتی ہوں اور اس کے لیے مجھے ایک گیانی مہاراج نے بتایا تھا مگر تھوڑا سا عمل باقی ہے مہاراج مجھے ایسے دینداروں کی بھنٹ دینی ہے الک بھوانی کو جو مسلمان ہوں ایک مسلمان یہ کام کر سکتا تھا پر اس نے میری بات نہیں مانی میں نے بھی اس کا خانہ خراب کر رکھا ہے وہ اگر چاہے تو اپنے ہاتھوں سے میرے لیے ایک بھنٹ دیکھ کر مجھے عمر کر سکتا ہے اصل میں میں رامرتی ہوں ہی نہیں کیا مطلب اس بار خیرودین بھی چونک پڑا آؤ میرے ساتھ رامرتی نے کہا اور اس انوکھی عمارت کا دروازہ کھول دیا جس کی یہاں موجودگی کا بظاہر کوئی جواز نہیں تھا پھر وہ اندر داخل ہوتی ہوئی بولی آجاؤ مہراج اب میں تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کروں گی یہ میرا بچن ہے اور اگر کرے گی بھی تو کچھ نہیں پائے گی نیمت علی کے موں سے آواز نکلی رامرتی اس عجیب و غریب ممارت کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ سیڑیاں تیہ کرنے لگی جو نیچے کی سمت جا رہی تھی کافی گہرائی میں پہنچنے کے بعد وہ رکھی اور اس نے اندر روشنی کر دی ایک بڑا سا تیخانہ تھا جس میں سیلن کی بدبو پھیلی ہوئی تھی جگہ جگہ شمادان لگے ہوئے تھے جن سے روشنیاں چلک رہی تھی اور شمادان کی ان روشنیوں میں دو افراد نظر آئے جو بری طرح خستہ حال تھے اور بڑے لاغر نظر آ رہے تھے ان میں ایک عورت تھی دوسرا مرد ان کی عمریں کافی نظر آ رہی تھی بری حالت میں ہونے کے باوجود یہ اندازہ ہوتا تھا رامرتی نے نیمت علی کی طرف دیکھا اور بولی وہ دیکھو وہ رامرتی ہے اور وہ اس کا پتی سنگرام سنگھ اس نے ان دونوں کی جانے بیشارہ کیا اور نیمت علی ایک لمحے کے لیے سنناٹے میں آ گیا اس کے موہ سے کوئی آواز نہیں نکلی ہاں میرا جیون بھی ایک عجیب و غریب کہانی ہے جو نظر آ رہی ہوں وہ نہیں لیکن بچپن ہی سے یہ چاہتی تھی کہ میں سنسار کی سب سے بڑی گیانی بنوں چھوٹی چھوٹی عمر مجھے ناپسند تھی اور میرے من میں یہی جوار بھاٹے اٹھتے رہتے تھے کہ ایسا کونسا عمل ہو جس سے میں عمر شکتی حاصل کر سکوں منوش سنسار میں اپنی مرضی سے نہیں آتا وہ ایک عمر تک دوسروں کی مرضی پر گزارہ کرتا ہے ماتا پتا ہوں یا دوسرے رشتے دار ان کے زیرے اثر رہتا ہے اور جب وہ اپنے طور پر کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو موت اسے آگ گھیرتی ہے میں شروع ہی سے یہ سوچتی تھی مہاراج کہ منوش کم سے کم اتنا تو جیے کہ اس کی من کی ساری کامنائیں پوری ہو جائیں یہ چھوٹی سی عمر کیا معنی رکھتی ہے جب بھی میں نے کسی سے اپنی اس بات کا ذکر کیا تو میرا مزاک اڑایا گیا پر میں ابھی دھنکی پکی تھی میں نے نہ جانے کہاں کہاں سے بہت ساری شکتیاں حاصل کی اس کے لیے مجھے کالے علم والوں کی داسی بھی بن کر رہنا پڑا اپنے آپ کو ان کے بیچ لٹانا پڑا تب کہیں جا کر مجھے کچھ شکتی ملی اور اس کے بعد میں نے ایک ہی وار کیا اور یہ وار سنگرام سنگھ اور اس کی پتنی رامرتی پر تھا میں قدرتی طور پر رامرتی کے ہمشکل تھی دیکھو ذرا اس کا اور میرا چہرہ ایک ہی لگتا ہے یا نہیں بس تب ہی سے میرے مند میں یہ خیال آیا کہ بھوج گڑی میری ریاست ہونی چاہیے اور میں نے اس کے لیے کام شروع کر دیا لمبی چوڑی بات ہے مہاراج سنگرام سنگھ اور رامرتی یہاں قید ہیں اور میں پتہ نہیں کب سے رامرتی کی حیثیت سے جیون بتا رہی ہوں سنگرام سنگھ جی کے بارے میں میں نے لوگوں کو یہی بتایا کہ وہ لمبی یاتراؤں پر گئے ہوئے ہیں اور ان کی واپسی کا کوئی یقین نہیں کسے پڑی ہے کہ کسی کی خوج کرے اس کے ساتھ ہی مہاراج میں نے اپنے لیے ایک اگن مندل بنایا جو میری ساری عمر کی تپسیہ کا نچوڑ ہے جب میرے شریر میں سستی آنے لگتی ہے میں اس اگن مندل میں چلی جاتی ہوں شولوں میں نہاتی ہوں اور پھر سے جوان ہو جاتی ہوں پر اتنا میں جانتی ہوں کہ یہ عمر شکتی نہیں عمر شکتی حاصل کرنا چاہتی ہوں مہاراج اور میں نے بڑے بڑے گیانیوں سے یہ گیان حاصل کیا ہے کہ عمر شکتی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے مہاراج میں نے آپ کو اپنی ساری کہانی سنا دی ہے بڑے بڑے رشیوں سے میرا واسطہ رہا کالی جادو کے ماہروں سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا پر مہاراج جو آپ ہو ایسا مجھے کوئی نظر نہیں آیا آپ مجھے ان سب سے زیادہ مہان گیانی لگتے ہو مہاراج میں آپ سے سمجھوتا کرنا چاہتی ہوں مجھے وہ راستہ دکھائی ہے جو عمر شکتی کا راستہ ہے مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بھیٹ دے کر اور کسی کا دھرم ایمان لے کر یہ کام کیا جا سکتا ہے مگر میں اس میں ناکام رہی ہوں بڑے کٹھور ہوتے ہیں یہ دین دھرم والے ویسے تو خوب رنگرل یا مناتے پھریں گے لیکن جب دین دھرم پر بات آ جاتی ہے تو بلکل ہی پتھر ہو جاتی ہیں ایک بد کردار تھا جس کا نام زاہد خان تھا میں نے بڑی کوشش کی لیکن آج تک میرے چکر میں نہیں آیا ایک دفعہ مہاراج بس ایک دفعہ وہ میری بات مان لے اصل میں اس کے اندر جو خوبی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں وہ نو چندی جمعیرات کو پیدا ہوا ہے اور نو چندی جمعیرات کو پیدا ہونے والوں کے اندر ایک خاص قسم کی شکتی ہوتی ہے میں نے بڑا تلاش کیا پر اس کے سوا مجھے کوئی اور ایسا آدمی ملا ہی نہیں مہاراج اگر وہ میرا کام کر دے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مجھے عمر شکتی مل جائے گی کچھ ہی دیر کے بعد خیر الدین خیری کی آواز ابری جو نعمت علی کی آواز نہیں تھی تو سچ مچ مہان ہے رام رتی تیرا اصلی نام کیا ہے کوئی اصلی نام نہیں اب تو میں اپنا اصلی نام بھول چکی ہوں خیر میں تجھے رام رتی کہہ کر ہی مخاطب کروں گا رام رتی میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں نعمت علی کے موسی الفاظ سن کر رام رتی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا پھر اس کا رویہ نعمت علی کے ساتھ کافی تبدیل ہو گیا نعمت علی کو اس نے ایک بہت ہی امدہ جگہ رکھا نعمت علی نے خیر الدین کے منصوبے کے مطابق رام رتی سے کہا تین دن کا جاب کرنا پڑے گا مجھے اور اس کے بعد تیرا وہ منصوبہ کامیاب ہو جائے گا تو اس بار عمر شکتی حاصل کر لے گی میرے پاس ایک ایسا جاب ہے جس سے منوش جب چاہے اپنا کام کر سکتا ہے بس یوں سمجھ لے کہ وہی سے میں تیرا کام کروں گا رام رتی یہ باتیں سن کر دنگ رہ گئی اس نے بڑے خلوط سے نعمت علی کے پاؤنچ ہوئے اور بولی مہراج تب میں آپ کو اپنا گروہ مانوں گی اگر مجھے عمر شکتی مل گئی تو جب تک آپ جیتے رہو گے میں آپ کی سیوہ میں سر جھکائے رہوں گی کوئی کام آپ کی مرضی کے بغیر نہیں کروں گی ہمیں جاب کے لیے کوئی صحیح جگہ بتا دے اور اس وقت تک کے لیے ہمیں مکمل آزادی دے کوئی ہم سے ملنے نہ آئے کھانے پینے کی کوئی چنتہ نہ کرنا ہم یہ تین دن کچھ کھائے پیے بغیر بتائیں گے جو آگیا مہراج رام رتی نے عقیدت سے کہا نعمت علی کچھ نہیں سمجھ پایا اور خاموشی سے وہ کچھ بول رہا تھا جو اسے بلوایا جا رہا تھا دلچسپ بات یہ تھی کہ رام رتی نے وہی پوری سرار اور سنسان گوشہ اس جاب کے لیے منتخب کیا جس میں وہ عبارت بنی ہوئی تھی تمام تیاریے مکمل کرنے کے بعد رام رتی اسے وہاں چھوڑ کر چلی گئی اپنی دانست میں اس نے ان کے لیے ایک بہترین ماہول پیدا کر دیا نعمت علی نے یہاں بیٹھ کر کہا جی استاد محترم اب کیا ارادی ہیں بس یوں سمجھ لوگ کے کام تکمیل کے قریب ہے میں نے شاید تم سے پہلے بھی یہ بات کہی ہو نعمت علی کہ جو شخص جتنا سیانہ ہوتا ہے اتنی ہی آسانی سے مار کھا جاتا ہے بس رام رتی اپنا آخری وقت گزار رہی ہے استاد محترم سے مجھے یہی امید رہتی ہے اور ان لوگوں کا کیا ہوگا استاد محترم جنہیں ہم نے اس سے تیخانے میں دیکھا ہے آج کی رات ہمیں انہیں سے ملاقات کرنی ہے خیرودین خیری کی پوریسرار آواز ابری اور نعمت علی سنسری محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا رات کو خیرودین خیری نے اسے جگایا اور بولاؤ چلتے ہیں ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اس تیخانے تک پہنچنا مشکل نہ ہوا حالانکہ اچھی خاصی رات گزر چکی تھی لیکن سنگرام سنگھ اور رام رتی جاگ رہے تھے دونوں ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے سنگرام سنگھ کہہ رہا تھا بیٹ گئی تھوڑی سی رہ گئی ہے رام رتی یہ بھی بیٹ جائے گی ویسے ایک بات کہوں تم سے رام رتی میں اپنے ماضی کو یاد کر رہا ہوں ہم سے ضرور کوئی ایسی بھول ہوئی ہوگی جس کی بنا پر بھگوان نے ہمیں اس کشٹ میں ڈالا ہے اب تو کوئی امید باقی نہیں رہ گئی ہے وہ ظالم جادوگرنی ہم سے کھیل رہی ہے اس نے ہمارے نام پر اپنا سنسار جمع رکھا ہے بھلا اسے کیا پڑی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے نعمت علی خیری کے ساتھ اندر آیا کسی کو اس کی آمد پر شبہ تک نہیں ہو سکا جب یہ باتیں ہو رہی تھی خیر الدین خیری نے نعمت علی کی آواز میں کہا نہیں سنگرام سنگھ گناہ تو انسان ہمیشہ کرتا ہے اور اسے اس کی سزا بھی ملتی ہے لیکن جس بڑے سزا دینے والے کو تم یاد کر رہے ہو دونوں میاں بیوی نے سہمیوی نگاہوں سے نعمت علی کو دیکھا پھر رامرتی بولی بھگوان کی سوگند مہاراج ہمیں تو آپ کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا ہاں میں بہت چھپ کر آیا ہوں تو کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اس بار سنگرام سنگھ نے پوچھا نہیں مہاراج اس نے آپ کو اکیلے یہاں آنے دیا کیوں نہیں آج تک ایسا نہیں ہوا مگر تم کون ہو تمہارا ہمدرد اور تمہیں اس مشکل سے نکالنے کے لیے کام کرنے والا نعمت علی کے موں سے خیرودین کی آواز نکلی اور وہ دونوں حیرت زدہ رہ گئی کیسا ہو سکتا ہے ہم تو ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ بس جیون کے جتنے دن باقی رہ گئی ہیں انہیں بھگوان کی یاد میں بتا دیا جائے اب کیا امید رکھی جائے کہ اس جیون میں ہم یہاں سے نکل سکیں گے اور اسی بات کا میں نے تمہیں جواب دیا تھا کہ پالنہار ہر ایک کی مدد ضرور کرتا ہے وہ دونوں آس بھری نگاہوں سے نعمت علی کو دیکھنے لگے کچھ دیر خاموشی رہی پھر سنگرام سنگھ بولا مہراج بہت بڑی بات کہہ دیا آپ نے تم لوگ اس کے چنگل میں پھنس کس طرح گئے نعمت علی نے سوال کیا وہ دونوں اس دروازی کی طرف دیکھنے لگے جو یہاں اس تیہ خانے میں داخل ہونے کا واحد راستہ تھا تو نعمت علی نے کہا فکر بلکل مت کرو وہ یہاں نہیں آسکے گی سنگرام سنگھ نے ایک تھنڈی سانس لی اور بولا بس مہراج بڑا سکھی جیون بیت رہا تھا کوئی چنتہ نہیں تھی آپ نے دیکھی لیا ہوگا کہ بھوج گڑی میں سنگرام سنگھ کا کیا مقابلہ سب محبت کرتے تھے ہم سے سب کا پریم تھا ہماری ساتھ گھومنے پھرنے نکلے تھے میں اور رامرتی شوق تھا ہمیں اس کا دوسرے لوگوں کے ساتھ جاتے تھے پر کبھی کبھی خود کو آزاد بھی چھوڑ دیتے ایسے ہی ایک بار میں اور رامرتی گھومتے پھرتے ایک طرف جا نکلے ویران سا علاقہ تھا ہم گھومتے پھرتے وقت کو ہی بھول گئے اور پھر رات ہو گئی ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود تھی ہمیں یوں لگا جیسے ہم راستہ بھول گئے ہوں بہت دیر تک ہم ادھر ادھر گھومتے رہے اور رات گہری ہوتی رہی ہر طرف جنگل بیابان تھا اور اب ہمیں خوف نے گھیل لیا ہم سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں آنے والے لمحے ہمارے لئے کیا ثابت ہوں تب ہی ہمیں تھوڑے فاصلے پر ایک روشنی دکھائی دی اور ہمارے قدم اس روشنی کی جانب اٹھ گئے ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت تھی لیکن روشنی اور چھت انسان کی عبدی خواہش رہی ہے اور اس سے اسے اعتماد کا احساس ہوتا ہے ہم اس کھنڈر نمہ عمارت میں داخل ہو گئے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں انسانوں کا گزر نہیں روشنی ایک دیئے کی تھی جو عمارت کے ایک حصے میں روشن تھا اور پھر وہی دیا حیران کر رہا تھا کہ جب یہاں انسان نہیں تو دیا کس نے جلایا میری دھرم پتری خوفزدہ لہچے میں بولی کہیں یہ بھوت پلیدوں کا مسکر نہ ہو میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا خاموش اور سنسان ماحول مگر اس وقت دھرم پتری کو خوفزدہ کرنا بلکل مناسب نہیں تھا میں نے اسے تسلی دی ہم نے ایک ساب ستری جگہ دیکھی حویلی نمہ عمارت کے بہت سے عصے مقدوش تھے اور خوف تھا کہ اگر ہم کسی جگہ روکیں اور وہاں انٹے وغیرہ گیر پڑیں تو ہم زخمی ہو جائیں گے چنانچہ جو جگہ ہم نے منتخب کی وہاں کھلی چھت تھی اور آسمان نظر آ رہا تھا میں نے رام رتی کو تسلی دی کھانے پینے کی چیزیں کھائیں اور باتیں کرنے لگے نیند کا تو خیر کیا سوال پیدا ہوتا میں اپنی بے وکوفی پر گوھر کر رہا تھا رام رتی خاموش بیٹھی ہوئی تھی اور سیمی سیمی نظر آ رہی تھی پھر ہمارے کانوں میں ایک مدھم سی آواز گنجی یہ مدھم سروں میں کسی کے گانے کی آواز تھی ہم دونوں چونکر رک گئے خوف کی وجہ سے ہم پوری مارت کا جائزہ تو نہیں لے سکے اور سوچا تھا کہ ضرورت ہی کیا ہے رات ہی تو بتانی ہے یہاں تجسس میں پڑھ کر کہیں کسی مسئیبت کا شکار نہ ہو جائیں چنانچہ ایک جگہ سیمٹ کر بیٹھ گئی گانے کی آواز پر رام رتی جلدی سوٹ کر بیٹھ گئی یہ آواز سن رہے ہو سنگرام میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا باہر چاندنی چٹک اٹھی تھی اور پھر چاندنی میں ہم نے ایک انسانی سایہ دیکھا کوئی آہستہ آہستہ گاتا ہوا آگے پڑھ رہا تھا مدھم چاندنی میں صاف پتہ چل گیا کہ کوئی عورت ہے دیہاتی قسم کی لباس میں ملبوس شکل و صورت تو نمائے نظر نہیں آ رہی تھی لیکن یہ اندازہ ہوتا تھا کہ نوجوان ہے رام رتی سرگوشی میں بولی یقیناً یہ بھوتنیا چڑیل ہے ہائے رام اب کیا ہوگا میں بھلا کیا جواب دیتا اچانک ہی گانے کی آواز بند ہو گئی اور وہ رک گئی حالکہ رام رتی نے یہ الفاظ سرگوشی کے انداز میں گئے تھے پر یوں لگا جیسے اس نے یہ الفاظ سن لیا ہو اس کا رکھ ہماری طرف ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف پڑھنے لگی رام رتی تھر تھر کام پر ہی تھی وہ ہمارے قریب پہنچی اور جب وہ ہمارے قریب آئی تو میں نے اسے حیرت سے دیکھا اب آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے ماراج وہ پوری کی پوری رام رتی تھی وہی قد کاٹ وہی چہرہ وہی نکوش جو رام رتی کے تھے وہ بھی حیرانی سے رام رتی کو دیکھ رہی تھی پھر اس کے ہونٹو پر مسکراہت پھیل گئی یہ مسکراہت بھی رام رتی سے ملتی جلتی تھی اس کی مدھم آواز اوپری کون ہو تم دونوں اس نے رام رتی کی طرف دیکھا اور بولی اور تو کون ہے میری بہن تو تو میرے ہی جیسی ہے جبکہ سنسار میں میری کوئی بہن نہیں تھی تو کہاں سے آگئی دیکھو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی اس کے میتھے لہجے اور انداز سے ہمیں بڑا حوصلہ ہوا وہ ہمارے سامنے ہی بیٹھ گئی پھر اس نے کہا کیا نام ہے تمہارا میرا نام سنگرام سنگھ ہے تم سے نہیں اپنی اس بہن سے پوچھ رہی ہوں میں اس نے رام رتی کی طرف اشارہ کر کے کہا رام رتی نے اسے اپنا نام بتایا تو وہ بولی ہے پربو یہ کیا ہو رہا ہے میرا نام بھی رام رتی ہی ہے ہم دونوں کو بڑی حیرت ہوئی وہ ہم سے خوب گھل مل گئی تو میں نے اسے پوچھا کہ وہ یہاں ان جنگلوں میں کیا کرتی پھر رہی ہے اس نے ایک دکھ بھری کہانی سنائی جس میں اس نے بتایا کہ اس کے ماتا پتا مر چکے ہیں دوسروں کے رحم و کرم پر پل رہی تھی بستی والوں نے اس پر الزام لگا کر اسے بستی سے نکال دیا اور وہ بھٹکتی ہوئی اس طرف آگئی اور اب وہ بے یار و مددگار پھر رہی ہے وہ ڈرتی ہے کہ اس جنگل میں کہیں وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے اس نے اس طرح ہم لوگوں پر جادو کیا کہ ہم لوگ اسے اپنے ساتھ یہاں بھوج گڑی میں لے آئے اس نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا کسی کی نگاہ اس پر نہیں پڑ رہی تھی پتہ نہیں اس کے لیے اس نے کیا کیا پھر ایک رات ہم دونوں سو رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس پہنچ گئی اس دوران وہ یہی بھوج گڑی میں ہمارے ساتھ ہماری اسی حویلی میں رہی وہ کیا کرتی پھر رہی ہے ہمیں اس کو کچھ پتہ نہیں تھا لیکن اس نے یہ تیہ خانہ دریافت کر لیا جس کا ہمیں بھی علم نہیں تھا قدیم حویلی میں ہمارے پرکھوں نے یہ تیہ خانہ بنوایا ہوگا اس نے ہمیں بے ہوش کیا اور پتہ نہیں کس کی مدد سے وہ ہمیں اس تیہ خانے میں لے آئی بس اس لمحے سے ہم یہاں قیدی ہیں اور وہ رام رتی کی حیثیت سے بھوج گڑی پر راج کر رہی ہے اور اب تو اتنا سمیں بیٹھ گیا کہ اوپر کی دنیا ہمیں یاد بھی نہیں سنگرام سنگھ خاموش ہو گیا رام رتی کی انکھوں سے انسو بے رہے تھے نیمت علی نے سنگرام سنگھ سے کہا کیا تمہارے دل میں یہ خواہش ہے کہ تم باہر اپنی دنیا میں جاؤ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہماراج کس کے مند میں یہ خواہش نہیں ہوگی ہم سے تو سنسار ہی جھوٹ گیا تو پھر حوصلہ رکھو میں تمہاری مدد کروں گا غرض یہ کہ خیر الدین خیری نیمت علی کے وجود سے باہر نکل گیا اور وہ اپنی رہائشگاہ پر پہنچ گئی نیمت علی نے کہا کیا کرنا ہے اب مامو میں نے سوچ لیا ہے جو کچھ کرنا ہے میں کر ڈالوں گا لیکن پہلے مجھے اس کے لئے کوشش کرنا ہوگی غرض یہ کہ خیر الدین نیمت علی کے وجود سے باہر نکل گیا اور اس وقت نیمت علی کو اپنا سارا بدن بڑا ہلکا سا محسوس ہوتا تھا معلوم نہیں تھا اب یہاں صورتحال یہ پیش آگئی غرض یہ کہ وقت گزرتا رہا تین دن کے بعد نیمت علی کو اپنا وجود بھاری محسوس ہوا تو اس نے کہا استاد محترم کیا آپ تشریف لے آئے ہاں اور یقیناً کچھ کر کے ہی آئے ہوں گے ظاہر ہے میں آوارہ گردی کرنے نہیں گیا تھا تو پھر اب آج کے دن کے بارے میں کچھ جانتے ہو میں کیا جانوں پورے چاند کی رات ہے آج وہ آگ کا غسل کرے گی رامرتی نہیں تمہاری خالہ خیرودین نے کہا اور نیمت علی ہسنے لگا رامرتی کیا کر رہی تھی اس کا تو کچھ پتہ نہیں تھا لیکن نیمت علی خیرودین کے ساتھ مستاد تھا پھر رات کے تقریباً ڈیڑھ وجہ کا وقت تھا چاند پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا خیرودین خیری نے کہا آو نیمت علی کام کا وقت آ گیا ہے نیمت علی باہر نکل آیا انہوں نے رامرتی کو دیکھا جو زرک برک لباس میں ملبوس والحانہ انداز میں ایک طرف بڑھ رہی تھی آس پاس کوئی موجود نہیں تھا تھنڈی ہوا چل رہی تھی وہ حویلی کے ایک گوشے کی طرف چلی جا رہی تھی جہاں عام طور سے کوئی نہیں جا سکتا پھولوں سے بنے خوبصورت دروازے سے وہ اندر داخل ہوئی تو نیمت علی ٹھٹھک کر رک گیا کیوں کیا بات ہے اس کے اندر سے خیرودین کی آواز ابری وہاں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے وہ ہمیں دیکھنا لے نہیں دیکھ سکے گی چلتے رہو پھولوں کے دروازے سے گزر کر وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ رام رتی زمین کی گہرائیوں میں بنی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی ہے بڑی پوری سرار جگہ تھی مدھم مدھم سی روشنی پھیل رہی تھی نیمت علی کو اب اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ رام رتی جیسی جادو کرنی بھی اسے نہیں دیکھ سکتی چنانچہ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہا تھا یہاں تک کہ رام رتی ایک عجیب و غریب دروازے کے پاس جا کر روک گئی یہ دروازہ کسی موٹی چٹان سے بنا ہوا تھا اور بہت ہی عجیب و غریب انداز سے کھلتا تھا رام رتی نے دروازہ کھولا تو اندر شولوں کا جہنم نظر آیا اتنی خوفناک آگ جل رہی تھی اندر کے وہاں کھڑے ہونا مشکل نظر آ رہا تھا لیکن رام رتی بڑی آسانی سے دروازے کے اندر داخل ہو گئی اور دروازہ بند ہو گیا خدا کی پناہ کیا یہ جل کر راک نہیں ہو جائے گی نعمت علی نے کہا اب ہو جائے گی اس کے اندر سے آواز اگری اور پھر خیر الدین نے اس عجیب و غریب دروازے پر شاید کوئی عمل شروع کیا کیونکہ اچانک ہی فضاء میں ایک عجیب سی گڑ گڑا ہٹ محسوس ہونے لگی اور اس گڑ گڑا ہٹ سے قرب و جوار کی دیواریں لرزنے لگی پھر اچانک ہی دروازے کے اوپر ایک اور وزنی چٹانہ گری نعمت علی اچھل کر پیچھے ہٹ گیا وہ دروازہ جس سے اندر داخل ہوا جاتا تھا بند ہو گیا تھا اور اتنی بڑی چٹان نے اس کی جگہ لے لی تھی جسے ہلانا بھی ممکن نہ تھا کچھ لمحے گزرے تھے کہ اندر سے بھیانک چیخیں سنائی دینے لگی یہ چیخیں باریک مگر بہت دلدوز تھی نعمت علی کچھ اور پیچھے ہٹا تو خیر الدین کی آواز اُبھری وہ اس آتشی دروازے سے اندر داخل ہوتی تھی یہ دروازہ شولوں کی سرنگ میں کھلتا ہے جہاں بھیانک آگ روشن ہوتی ہے وہ آگ کا اوصل کرتی ہے اور اس کے بعد تو آتشہ ہو کر باہر نکل آتی ہے لیکن باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا اور اب وہ اندر ہی اندر راک ہو جائے گی یہ راستہ اب دوبارہ نہیں کھلے گا کیونکہ اسے کھولنے والا کھوئی نہیں ہوگا اور وہ ایک مقصود وقت تک اندر آئے سکتی ہے ہاں جب شولے اس کے وجود کو بھر دیں گے تو اس کے بعد ان کا آگے کا کام شروع ہو جائے گا اور وہ وہیں راک کر ڈھیر ہو جائے گی سمجھ رہے ہو نا تم نعمت علی کے بدن میں ہلکی سی لرزش تھی خیر الدین خیری کی باک کمال شخصیت تھی نعمت علی چند لمحے وہاں کھڑا رہا پھر وہ آوازیں بند ہو گئیں تو خیر الدین نے کہا واپس چلو ہمیں ابھی آگے کا کام کرنا ہوگا اس رات انہوں نے کچھ نہیں کیا اور اپنی آرامگاہ میں آگئے خیر الدین خیری کی آواز تو پھر دوبارہ سنائی نہیں دی لیکن نعمت علی ساری رات جاگتا رہا صبح ہو گئی داسیوں نے معمول کے مطابق اسے ناشتہ پیش کیا آخر کار نعمت علی نے کہا استاد محترم کہاں گائب ہو گئے یار مجھے کہاں گائب ہونا ہے تمہیں آرام کرنے کا موقع دے دیا تھا وہ ختم ہو گئی تو اور کیا پھر اب ہمیں کیا کرنا ہے ابھی کچھ نہیں صرف وقت کا انتظار کرو خیر الدین خیری نے کہا شام ہو گئی اور پھر رات ہو گئی رات کو ساڑھے بارہ بجے کے قریب نعمت علی کو خیر الدین کی آواز سنائی دی چلو اپنے دوستوں سے ملیں خیر الدین خیری چل پڑا ان کا رخ اس تیخانے کی طرف تھا آخر کار وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں تیخانہ تھا اور خیر الدین کے کہنے پر نعمت علی دروازہ کھول کر تیخانے میں داخل ہو گیا سنگرام سنگ اور رام رتی گہری نین سو رہے تھے نعمت علی نے انہیں جگایا تو دونوں ہڑ بڑا کر اٹھ گئے نعمت علی کے وجود میں اب خیر الدین خیری بول رہا تھا اس نے کہا سنگرام سنگ رام رتی تمہاری مشکلوں کے دن ختم ہو گئی رام رتی تمہیں پہلے تیخانے سے باہر نکلنا ہے لیکن اب تمہیں ہوشاری سے کام لینا ہوگا تم اپنی جگہ جاؤ گی اپنے سارے لباس وغیرہ دیکھو گی اپنا حلیہ ٹھیک کرو گی چاہو تو اپنی کنیزوں سے بیماری کا بہانہ کر دینا کیونکہ تمہاری صحت کافی خراب ہو گئی ہے تم کبھی کسی پر ظاہر نہیں کرو گی کہ کوئی انوکھا واقعہ ہوا ہے بلکہ رام رتی بن کر تم ان سب لوگوں کے ساتھ وقت گزارو گی جن میں سے کچھ کو تم جانتی بھی نہیں ہوگی اب یہ سارے کام نہائیت ہوشاری سے کرنے ہیں چھے یا سات دن کے بعد تم اعلان کرو گی کہ سنگرام سنگ یا تراؤں سے واپس آ رہی ہیں ساتریہ سادو بن کر واپس آگے بوجھگڑی کے لوگوں کو کسی بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ کیا ہوا تھا کیا ہو گیا ہے رام رتی اور سنگرام سنگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نعمت علی کو دیکھ رہے تھے شاید انہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ نعمت علی کہہ رہا تھا وہ درست ہے آخر کار سنگرام سنگ نے ہی پوچھا اور وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے اسے ختم کر دیا گیا سنگرام سنگ اٹھ کر نعمت علی کے قدموں میں بیٹھ گیا دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے آخر کار رام رتی نعمت علی کے ساتھ ہی باہر نکل آئی سنگرام سنگ کو وہیں چھوڑ دیا گیا لیکن تیع یہ کیا گیا کہ جب تک رام رتی سارے سلی کے طریقے سے اپنا کام ختم نہ کر لے ان کا قیام یہی حویلی میں رہے گا رام رتی برے وقت سے گزر چکی تھی لیکن بہت ذہین تھی اس نے سارا نظام سنبھال لیا پھر ساتھویں دن مہاراج سنگرام سنگ بڑے کروفر کے ساتھ بوجھ گڑی میں داخل ہوئے ان کا سواگت کرنے والوں کا ایک بڑا حجوم موجود تھا وہ بوجھ گڑی کی سرحد سے اندر داخل ہوئے رام رتی نے ان کا سواگت کیا اور انہیں لے کر حویلی کی جانب چل پڑا تو خیرودین نے کہا آؤ نعمت علی اب ہمارا یہاں کیا کام پورا بوجھ گڑی خوشیاں منا رہا تھا انہیں اس بات پر پورا پورے یقین ہو گیا تھا کہ اب رام رتی اور سنگرام سنگ کی مشکل حل ہو گئی ہے فرکان بیگ اور شکیلہ کے معاملات اب حل ہو جائیں گے اور اس کی اطلاع نعمت علیہی کے ذریعے پہلے فرکان بیگ کو دی گئی جب نعمت علی وہاں پہنچا تو فرکان بیگ نے بہت پور تپاک طریقے سے اس کا استقبال کیا شاہ جی آپ نے میری ساری مشکلیں آسان کر دی ہیں اب ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو گئی ہیں لگتا ہے ہمارے ستارے گردش سے نکل گئی ہیں اپنے سسر کو اطلاع دے دینا کہ رام رتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے نعمت علی نے کہا آپ کو تشریف لائیے کیام فرمائیے ہمارے ساتھ اب نہیں ہمیں اور بھی بہت سے کام ہے نعمت علی کی آواز میں خیر الدین خیری بول رہا تھا پھر وہ وہاں سے واپس چل پڑے تو نعمت علی نے کہا اب کیا ارادی ہیں استاد محترم میرے ایک سوال کا جواب دو نعمت علی کیا دیکھو ہم جو کچھ کرتے پھر رہی ہیں ان میں میری پسند کا بڑا عمل دخل ہے اور سچی بات ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہارے وجود میں رہ کر انسانوں کی مشکلیں حل کرتا رہوں لیکن اگر تم میری قربت سے اکتا گئے ہو تو میں ایک اچھے دوست کی حیثیت سے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اپنی پسند کی زندگی اختیار کرو جس طرح بھی جینا چاہو گے میں اس میں تمہاری مدد کروں گا ایک دولت مند رئیس کی حیثیت سے زندگی کے دلچسپیوں سے آشنا ہو کر جس طرح بھی تم پسند کرو لیکن شرط یہ ہے کہ دل کی بات سچائی سے مجھے بتا دو استاد محترم ایک دولت مند رئیس کی حیثیت سے تو دنیا میں بے شمار افراد زندگی گزار رہی ہیں لوگوں کی مشکلوں کا حل تراش کر کے مرجائے ہوئے چہروں پر خوشی لاکر ان بے قس اور بے سہارا لوگوں کی مدد کر کے جو روحانی دولت حاصل ہوتی ہے وہ زندگی کی سب سے قیمتی جیز ہے وہ لوگ جو اپنے حالات کا شکار ہو کر بے بسی اور بے قسی سے ہاتھ ملتی ہیں میرے خیال میں ان کے ہونٹوں پر مسکورہ ہٹ لانا سب سے بڑی دولت ہے آپ جب بخوشی میرا ساتھ دیں گے میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کروں گا جیتے رہو خوب جیو اتنے جیو کہ جیتے جیتے تھک جاؤ اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی سمجھ لو یہی ہماری زندگی ہے اور یہی ہمارا منصب چلو آؤ کسی ایسے کو تلاش کرتے ہیں جو دکھوں کا مارا ہو خیرودین خیری نے کہا اور وہ لوگ وہاں سے چل پڑے